بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاءَ حَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّینِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ يا سيدي يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ يا سيدي يا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فیما حاسنیہی فجہورن حسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عتمہ برہانوہ و عظمہ شانوہ و جلالہ ذکرہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گہور بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب زل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ و سلم و جہاد کشمیر کانفرنس منقض کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی کی توفیق سے میں اور آپ سارے حضرات آج اس چھت کے نیچے موجود ہیں یقیناً واشنگٹن تک آج کے تاریخی دن کے حوالہ سے جو تقریبات ہیں انہیں خصوصی طور پر دیکھا جا رہا ہے ہماری نگاہیں سوہ مدینہ منورہ ہیں اور یقیناً تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ و سلم کی نگاہ رحمت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں اور ہماری حاضری جیسے عرش پہ لگ رہی ہے ایسے ہی سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ میں بھی اسی عقیدہ کی روشنی میں ہماری حاضری لگ رہی ہے دوسری طرف شیطانوں کی آنکھیں گھور گھور کے غصے سے دیکھ رہی ہیں ہر چہرے کی طرف ہر جذبے کی طرف ہر نارے کی طرف ہر اٹھتے ہوئے بازو کی طرف شیطان کے چیلے اور ان کے ہواری منکرین ختم نبوت قادیانی اور ان کے پیچھے کی ساری باطل قوتیں آپ کے ان چہروں سے ان ناروں سے اس محبت و عقیدت اور جوش و جذبہ سے ان کے دل جل رہے ہیں اللہ تمہیں ہمیشہ باطل پرستوں کے دل جلانے کی توفیق عطا فرمائے ہزاروں سلام ہوں ان قائدین کو جنہوں نے وقت کی آندھیوں اور طفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیشہ ختم نبوت کے پرچم کو بلند رکھا ہزاروں سلام ہوں حافظ الحدیث امام الاسر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سیر العزیز کو امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بن عالوی رحمہ اللہ تعالی کو ہمارے تمام مصلاف کو جن کے پڑھائے ہوئے سبق سے آج وقت کی تند و تیز آندھیوں میں ہمیں بھی کلمہ حق بولنے کی سعادت میسر ہے اللہ تعالی ان کے مراقد پرنور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور رب زلجلال شہدائے ختم نبوت کے درجات کو مزید بلند فرمائے آپ نے دیکھا ہمارے مشایخ علالت کے باوجود بھی رن و کفروز ہوئے اور اس وقت میں دو سیدوں کے درمیان بیٹھا ہوں حضرت پیر سید حیدر مرتضی شاہ صاحب زیدہ شرفہو جو پشاور سے تشریف لائے ہیں اور یہ تاثر جو لوگ دیتے ہیں کہ شاید خیبر پختون خواہ یا پشاور میں دوسرے مقبع فکر کے لوگ زیادہ ہیں ایسا ہرگز نہیں اللہ کا فضل ہے بڑی بڑی خانقاہیں اور بڑے بڑے مراکز آل حق کے وہاں بھی موجود ہیں اور انشاء اللہ آنے والے وقت میں اللہ اور برکتیں آتا فرمائے گا میرے اس طرف پیر طریقت پیر سید محمد زیاؤ الاسلام شاہ صحب گیلانی زیدہ شرف ہو سجادہ نشین آستان عالی نرو علی شریف آپ ہمیشہ سے سال ہا سال سے بڑے بڑے طوفانوں اور آندھیوں میں آپ نے سرپرستی فرمائی اللہ آپ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے اس کانفرنس میں یہ بھی میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ میرے والد گرامی شدی علالت کے باوجود اس کانفرنس کی خصوصی برکت سے سٹیج پہ رون و کفروز ہیں ورنہ بستر پہ بھی اتنی دیر کیا ایک آدھ گھنٹا یا گھنٹا بھی مسلسل بیٹھنا یا لیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور قضاء حاجت کے لئے جانا پڑتا ہے دیکھ اللہ کے فضل سے آپ رونوں کا فروز ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایات دیر سلامت فرمائے اسیر ناموس رسالت سولہ سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرہ دینے کی پاداش میں قید و بند کی صعبتیں برداشت کرنے والے حضرت غازی احمد شیر خان نیازی زیدہ شرف ہو آپ بھی رون و کفروز ہیں بہت سے اسیران ناموس رسالت جلوہ گر ہیں رب زل جلال سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کا مقالہ بہت ہی اہم ہے اور بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور حاضر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بنیاد پر جتنے حضرات نچلے حال میں ہیں اوپر میں ہیں یا بہر جو لگائی گئی وہاں جو حضرات کھڑے ہیں یا نیٹ کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے دوسرے ممالک میں سن رہے ہیں اللہ سب کے سننے میں برکت اتا فرمائے اور سن کر اسے آگے پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے قرآن مجید برہان رشید الحمد سے لے کر ونناس تک سارے کا سارا بیان ختم نبوت ہے اگرچہ میری ایک کتاب آیات ختم نبوت جس میں کچھ آیات کا ذکر کیا گیا وہ چھپی ایک احادیث ختم نبوت جس میں کچھ احادیث کا ذکر کیا گیا وہ چھپی مفاہیم آیت ختم نبوت وہ علیدہ چھپی لیکن الحمد سے لے کر ونناس تک پورا قرآن بیان ختم نبوت ہے اور بندہ ناچیز کے ایک اندازے کے مطابق دس ہزار سے زائد آیات جو ہیں وہ بیان ختم نبوت ہیں دس ہزار سے زائد احادیث جو ہیں وہ بیان ختم نبوت ہیں پورا قرآن ختم نبوت کا بیان ہے دس ہزار سے زائد احادیث ختم نبوت کا بیان ہے اور اس وقت میں نے آپ کے سامنے چند ضروری مباحث کا خلاصہ پیش کرنا قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذو جلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہے وَخَاتَمَن نَبِيِّين اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخر میں ہیں اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے عقیدہ ختم نبوت ساری امت اس پر پہرہ دیتی آئی ہے اور ہر علاقے کے خمیر میں اس کی پاس بانی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے لیکن برے صغیر پاک و ہند کے مزاج کے اندر ختم نبوت کے لیے ایک منفرد قسم کی تڑپ ربنے رکھی چونکہ روح زمین پر ابھی کہیں یہ اعلان نہیں ہوا تھا جبکہ برے صغیر کی سرزمین پر جہاں اللہ کی علوہیت کا اعلان ہو رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہو رہا تھا وہاں ہی اسی وقت ساتھ ختم نبوت کا بھی اعلان ہو رہا تھا اس سلسلہ میں تفسیر در منصور کے اندر جلد نمبر ایک سفنہ نمبر تفسیر ایک سو انتالیس ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازل آدم علیہ السلام پر ہند سیدنا آدم علیہ السلام کا نزول ہند میں ہوا یعنی جنت سے جب تشریف زمین پہ لائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ان کا پہلا قدم ہند کی سرزمین پہ لگا فستو حشا وہ جو ہمیشہ ہر وقت فرشتوں کی انجمن میں جنت میں رہنے کی جن کی عادت تھی زمین پہ کوئی دوسرا انسان نہیں تھا اور نہ ہی وہ فرشتوں کا ساتھ تھا وہ انجمن جو جنت میں تھی آپ کو زمین پہ اجنبیت اور واشت محسوس ہوئی فنازل جبری تو رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا فنازا بالعزان تو جبریل علیہ السلام نے سرزمین ہند پہ آ کر آزان پڑی اور اس آزان کے وہی کلمات تھے جو آج بھی اہل سنت و جماعت کی مساجر سے آزان دی جاتی ہے یہ بات اس لئے بھی بڑی اہم ہے کچھ لوگوں کی لیٹس آزانیں ہیں مگر ہماری آزان وہی شروع والی ہے اور اس کے اندر اشہد اللہ الہ اللہ دو بار جبریل علیہ السلام نے پڑا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بار حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑا یہ آزان جب گونجی تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا اگرچہ اس طرح کا سوال اس وقت بھی کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام میں رو پھونکی گئی تھی اور ان کی نظر پہلی مرتبہ دیکھنے میں ایک عبارت پہ پڑی جو عرش کے ماتھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہاں بھی پوچھا کہ رب یہ اپنے نام کے ساتھ تو نے کس ہستی کا نام ملایا ہے اور یہاں بھی پوچھا وَمَنْ مُحَمَّدُ الْحَاذَا کہ وہ جو میرے تعارف میں پہلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں جانتا ہوں یہ اب زمین پہ جو مجھے آواز جن کے نام کی آئی ہے اور جن کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں قال تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے انہیں پیغام آخر ولدک من الانبیاء کہ نبیوں میں سے یہ سب سے آخری نبی ہیں اور اے آدم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے نسل انسانی میں جتنے بھی نبی آنے ہیں ان سب میں سے آخر میں ولادت ان کی ہے یہ ختم نبوت کی زمین پر پہلی تقریر تھی اور زمین برے صغیر کی تھی اتنا پرانا تعلق ہے اس زمین کا اس عقیدے کے ساتھ اور آج آج جو کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں ابھی بالکل نہیں نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جو تعرف کروایا گیا اس میں صرف عقیدہ ختم نبوت نہیں بیان کیا گیا بلکہ آخر نبی اور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے ایک حتمی معنے کا بھی تعین کر دیا گیا جس کی وضاحت ابھی اس بات میں انشاءاللہ میں کروں گا اب یہ صورتحال جس کے لحاظ سے ہمیں ختم نبوت کی گھٹی کب سے ملی ہے اور پھر قرآن مجید برہان رشید اسی نام کی برکت سے اور اسی ختم نبوت کی برکت سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میسر آئیں اور اس میں بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی یہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو تینتیس ہے مستدرک للحاکم جلد نمبر تین میں اور اس ولادت کے ساتھ ہی ختم نبوت کا تذکرہ اور خاتم النبیین وہی مان سکتا ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور لفظ میلاد النبی میں خاص لفظ نبی پر جس کا یقین ہوتا ہے اس سلسلہ میں حدیث نمبر چار ہزار دو سو تینتیس اس کے اندر لکھا سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی کہتی ہیں ایک یہودی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اور وہاں تجارت کے پیش نظر اس نے سکونت اختیار کر رکھی تھی ایک دن جس رات ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی رات یعنی صبح کو قریش جہاں اکٹھے بیٹھے تھے اس نے نہیں جانتے کہ آج رات کسی بچے کی ولادت ہوئی یا نہیں قال اللہ اکبر یہودی نے کہا یاد رکھو ولد حاضی اللیلت نبی حاضی الامت الاخیرہ ولد حاضی اللیلت نبی حاضی الامت الاخیرہ کہ آج رات اس آخری امت کے آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے چونکہ امت کے ساتھ اخیرہ کی سفت ہے اور امت آخری تب ہے جب نبی صاحب سے آخری ہیں کہ آخری امت کے نبی کی آج رات ولادت ہوئی ہے ولی کی نہیں ولدت اور یہ اس لحاظ سے کہ ہر نبی تو ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو کسی کا بڑا منصف ہو اسی سے ہمیشہ تعبیر کیا جاتا ہے اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عظیم موقع کو تعبیر کیا جاتا تو کہا ولد یعنی کہ جو نبی بنیں گے بلکہ کہا امت اخیرہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آج رات ولادت ہو گئی ہے مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو علماء کرام خطبہ سے یہ گزارش ہے کہ ماہ مقدس ربی شریف آرہا اس حدیث کو خصوصی طور پر ہر جگہ بیان کیا جائے اور ختم نبوت کا جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم کے ساتھ تعلق ہے اتنا اذر کے یہود کے علماء تک پہنچا ہوا تھا اور اتنے واضح لفظوں میں کہا کہ وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی علامت بھی میں جانتا ہوں اس کے بعد دوبارہ جب قریش کے وہ لوگ گھر گئے انہوں نے اپنے گھروں میں جا کے پوچھا کہ اس طرح کی بات آج ہم نے سنی ہے تو کیا ایسا بچہ کوئی آج رات پیدا ہوا ہے تو پتا چلا کہ سیدہ طیبات طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی ہے یہ بات جب یہودی تک پہنچی تو اس نے کہا کہ مجھے لے چلو قریش اس جہودی کو ساتھ لے کر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ 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 اور کہ اخرجی الینا اخرجی الینا ابنہ کے اخرجی الینا ابنہ کے کہ سیدہ اپنا فرزن ذرا ہمیں ان کا دیدار کرنے دو انہیں ہماری طرف بہر ہمیں دیکھنے کے لئے پیش فرماؤ فاخر جت ہو تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اسی سہر کو ولادت ہوئی تھی باہر دیدار کرنے والوں کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا وَكَشَفُوْ لَهُ أَنْزَهْرِهِ چہرہ دیکھ کے فوراً وہ یہودی اور وہ قریش جنہیں یہودی نے بتا رکھا تھا فوراً انہوں نے پشت کو دیکھا فَرَا تِلْكَشَّامَةُ تو مہرِ نبوت نظر آئی مہرِ نبوت مہرِ نبوت سرکار کے پیکر پر بوقت ولادت موجود تھی وہ نظر آئی فَوَقَعَلْ يَهُودِيُّ مَغْشِيًا لَيْهِ دیکھتے ہی یہودی غش کھا کے گر پڑا بے ہوش ہو گیا کیوں بے ہوش ہوا اب شانِ رسول علیہ السلام کے لیے عزل سے ہی دو جہتے ہیں کچھ سنتے ہیں تو وَحْ وَحْ کرتے ہیں اور کچھ سنتے ہیں تو آئے آئے کرتے ہیں یہودی دیکھ کے بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو اس کو قَالُوا وَيْلَكَ مَا لَكَ قُریش نے کہا تم ہی تو خوش قبریاں سنا رہے تھے اور اب تمہیں کیا ہوا ہے کہ دیکھتے ہی فوراً تم گر پڑے ہو قَالَ ضَحْبَتْ وَاللَّهِ النُّبُوَّةِ مِنْ بَنِي اسرائیلِ اس افسوس سے میں بے ہوش ہو گیا ہوں کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی ہے اور اللہ نے قریش میں نبوت نازل فرما دی ہے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ باہ زندہ اولُ الْاَنْبِيَا مُسْطَفَى مُسْطَفَى آخرُ الْاَنْبِيَا اولُ الْاَنْبِيَا اور اس نے یہ کہا فرح تم بھی ہی یا معاشرہ قریش تمہیں یہ خوشی مبارک ہو تمہارے لئے تو یقیناً خوشی ہے لیکن میرے لئے یہ صدمہ ہے اور علم میں جو کچھ تھا وہ میں نے تمہیں پہلے بتایا اور یہ میری جو خبر تھی دیکھو سچی خبر ہے کہ تمہیں پتا نہیں تھا ویسے ولادت پر صرف چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے لیکن ان کی پشت بھی بڑی قابلِ غور ہے کہ جن کے چہرہ بھی مطلعِ فجرِ حق ہے اور جن کی پشت پر بھی رب نے نبوت کی مہر لگا رکھی ہے لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اس عظیم منصبِ نبوت اور پھر ساتھ ہی کہ یہ ولادت ایسی ولادت ہے کہ جس نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش نہیں چھوڑی یہ ہے ان ہزاروں وجوہات میں سے ایک وجہ ختمِ نبوت کی کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری بڑی عظیم تھی لیکن سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے کیوں کہ باقی جتنے آئے تھے بڑے عظیم مگر ان کے آنے کے بعد سہنِ نبوت بھرا نہیں تھا یَتِی مِمْبَا دِسْمُہُ اَحْمَد پھول کھلتے تھے تو خوشگو آمدِ رسول آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرتی تھی اور ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت وہ ولادت ہے کہ مجددِ دین و ملت امامِ آلِ سُنَّت آل حضرت امام آحمد رزا خان فازلِ بریل بھی خدیصہ سیر العزیز فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوشِ حسن نے گل شن میں جابا کی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی بارے رزالت کا اگر جگہ بچتی تو کوئی پھر پھول کھلتا کارِ نبوت اتنا مکمل کیا کوئی قصر رہی نہیں گئی نہ حسن میں نہ جمال میں نہ خرد میں نہ کمال میں نہ نظامِ زندگی کے لحاظ سے نہ نظامِ بندگی کے لحاظ سے تو ربِ ذُل جلال نے یہ جلوہ گری آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہی بتاتا ہے کہ وہ آئے ہیں کہ جنہِ رب نے ختمِ نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے لبیہ یا رسول اللہ لبیہ لبیہ یا رسول اللہ لبیہ اس سلسلہ میں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لکب خاتمًا نبیین یہی ہماری ساری گفتگو کا محور ہے اور اس سے سارے حالاتِ حاضرہ کے اندر جو اہم مسائل ہیں ان پر ہم نے توجہ دینی ہے خاتمًا نبیین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہم اجمعین کا خاتم یعنی بیست میں آخر کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں جلوہ گری کے لحاظ سے اس جہان میں سب سے آخر جس نبی کی ولادت ہوئی یعنی بیست میں آخرِ جمعی انبیاء مرسلین بلا تعویل و بلا تقسیز ہونا ضروریاتِ دین سے ہے جو اس کا منکر ہو یا اس میں ادنا شک و شباہ کو بھی رہ دے کافر مرتد ملعون ہے آیتِ کریمہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے خاتم ہیں و حدیث متواتر لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہمیشہ سے ساری امت اسے بلا تعویل و تخصیز مانتی آئی ہے اس کی مزید وضاحت اس لحاظ سے وہ بھی فتاو رزویہ سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تین سو اٹیس صفحے کے لحاظ اتنی جامع بحث لفظ خاتم النبیین پہ یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا خصوصی دسترخان علم ہے سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا یہ تقاضہ ہے کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اس وقت سے ہمیشہ یہ عقیدہ یعنی پہلی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کوئی اور نبی نہیں پیدا ہو سکتا یہ بات نہیں فرما جب سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اظہار نبوت فرما دیا اس وقت بھی دوسرا کوئی نبی اس کو محض جائز سمجھنا بھی کفر ہے یہ پہلی سٹیج ہے دوسری فرماتے ہیں روز باسد سے جب یا اب یا کبھی یا کسی زمانے میں کوئی نبوت جو کس میں بناتے ہیں بگوڑے کے ایک تشریف یعنی کس میں تو صحیح ہیں لیکن کس میں بنا کے اپنا رستہ بناتے ہیں انہیں میں بگوڑا کہہ رہا ہوں کہ ایک تشریف نبوت ہوتی اور ایک غیر تشریف جس کی مرزا کہتا ہے کہ میں غیر تشریف شریعت کے بغیر نبی ہوں لیکن غیر تشریف ہوں یا کہتا ہے نبی ہوں لیکن حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ سلم کے ساتھ سائے کی طرح ہوں زلی ہوں علیہ السلام کی آمد کے بعد کسی زمانے میں کسی طرح کی نبوت کا جو بھی دعویٰ کرے گا یا اس کے دعویٰ پر اسے جو بھی مسلمان سمجھے گا نبی سمجھنا تو دور کی بات ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا اس میں تقریباً بارہ سٹیپ بنائے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے میں ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں روز باسس سے جب یا اب یا کبھی کسی زمانے میں کوئی نبوت اگرچہ ایک ہو نبوت کی قسموں میں اگرچہ غیر تشریح ہو یعنی اگرچہ کسی اور طبقہ زمین میں ہو اس پر بھی توجہ کی دیئے کہ کوئی کہے کہ یہ جو سات زمینیں اور یہ آسمان ہے اس میں تو اور نبی کوئی نہیں ہو سکتا اور کہیں کسی اور طبقہ زمین میں اس زمین کے نیچے کوئی اور کوئی زمین اس میں جائز سمجھے کہ وہاں کوئی اور ہو سکتا ہے یا آسمان کے کسی کونے گوشے میں کوئی اور ہو سکتا ہے میرے امام نے کہا وہ بھی کافر و مرتد ہے یعنی اگرچہ کسی اور طبقہ زمین یا کنجے آسمان کنج کونہ گوشہ کنجے آسمان میں اب آگے دیکھو اگرچہ کسی اور نوے غیر انسانی میں کہ کوئی کہے کہ نبی تو ہے لیکن وہ انسانوں میں نہیں اور کسی مخلوق میں ہے مثلا جنوں میں فرشتوں میں یا اور کسی مخلوق میں انسانوں سے ہٹ کر جنوں میں بھی اگر مانتا ہے تو خاتم النبیین کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے یہ زمین یہ جہان اس سے ہٹ کر کہیں کوئی دوسری زمین دوسری سے مراد یہ روح زمین جو ایک طرح چادر کی طرح یہ نہیں پیاز کی تہ کی طرح جو تصور ہے زمینوں کا کہ اوپر سے ایک اٹھائیں پھر دوسرا پھر تیسرا یعنی اس طرح ان سات زمینوں کے نیچے کہیں دوسری زمین میں اگر کسی کو کوئی نبی مانتا ہے اگرچہ کسی اور مخلوق سے مانے خاتم النبیین کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا اس کے ساتھ واقع ماننا یا وصف ادم اعتقاد ادم وقوع اس کو بھی سمجھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ واقعے کے اندر کوئی دوسرا نبی ہے یعنی پایا گیا ہے یہ کسی کے بارے میں دعویٰ کرتا واقعے کے اندر کوئی دوسرا نبی اگرچہ نبوت کی کوئی قسم ہو اگرچہ وہ دوسری زمینوں پر ہو اگرچہ وہ دوسری مخلوقات میں سے ہو ایک یہ صورت ہے دوسری صورت کہ وہ کہتا ہے کہ واقعے میں تو کوئی نہیں لیکن ممکن ہے جس طرح ایک فرقے نے اللہ کے قذب کے بارے میں عقیدہ رکھا امکانے قذب کا کہنے لگے کہ رب جھوٹ بولتا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے معاذ اللہ یعنی ایسا واقعے میں پایا نہیں جاتا مگر امکان ہے جس کا بھی رد ہمارے اکابر نے کیا کہ نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے چونکہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو نبوت کے لحاظ سے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی آپ دائرہ اس کا دیکھو چوبیس سے بھی زیادہ صورتیں پھر بنتی ہیں دائرہ دیکھو کہ ایک بندہ نبوت کی کوئی قسم اور وہ بھی کسی دوسری زمین میں اور وہ بھی امکان مانے کہ شاید ہو جائے صرف امکان مانے وہ بندہ بھی کافر و مرتد ہو جاتا ہے اس واسطے فرمایا کہ عدم وقوع محض بطور احتمال شریع و امکان وقوع جائز جاننا جائز جائز جاننا اب آگے اور سٹیپ ہے جائز جاننا یا خود جائز نہیں سمجھتا کہ کسی جہان میں کسی زمانے میں سرکار کے بعد کسی مخلوق میں کسی مانے کا نبی کسی زمین پر جو جائز سمجھتا ہے یہ بندہ اس کو اگر مومن سمجھتا ہے تو یہ سمجھنے والا بھی کافر ہو جائے گا یہ ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت لفظ خاتم النبیین کے دائرے میں اس کی خلاف ورزی کرنے والا کون کون لٹ جائے گا کون کون کفر کی وادی میں داخل ہو جائے گا اور خاتم النبیین کا لقب ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان امت پر کیا لازم کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کے بعد کسی بھی جہان میں یعنی دوسری زمین میں کسی بھی مانا میں کسی بھی نو کے اندر انسان ہو یا غیر انسان اور پھر امکان سمجھے خود یا کسی ایسے کہنے والے کو جو مومن سمجھے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اور انہیں جہنم کا اندھن بنایا جائے گا اب اس کے ساتھ بحر الکلام کے اندر اس چیز کی وضاحت بھی ہے میں یہ کھول دوں اس یہ امام نسفی کی کتاب اس کتاب کے اندر جو بحث تھی وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اپنے فتاوہ میں پیش کی یہ ہے بحر الکلام اور اتفاق سے میرے پاس جو جامعہ نظامیہ رزویہ کا چھپا ہوا فتاوہ رزویہ ہے اس میں بحر الکلام یعنی جو آل حضرت نے حوالہ دیا ہے اس کی تخریج نہیں ہے صرف بحر الکلام لکھا ہوا ہے آل حضرت نے جو عربی عبارت لکھی تھی وہ ملنی سکی تھی کہ کس کتاب میں ہے یعنی تخریج کرنے والوں لیکن یہ وہ کتاب ہے بحر الکلام بحر الکلام جو ہے اس کے مصنف ہیں امام میمون بن محمد نصفی جن کی تاریخ وفات پانچ سو آٹھ ہجری ہے اس کتاب کی اندر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لحاظ سے اور ختم نبوت کے لحاظ سے فمن قال بعد نبینا نبی فإنہو یکفر کہ جس شخص نے ایک تو ہے نا دعویٰ کرتا ہے معاذ اللہ کہ میں نبی ہوں جس مرزا ملون نے کیا دعویٰ کرنے والا تو جنمی ہے ہی جو ایسے مدعی کے بارے میں فمن فمن قال باد نبینا نبی مثلا مرزا کو جو نبی کہتا ہے ہر ہر قادیانی کہا یکفر فإنہو یکفر وہ کافر بن جائے گا لئنہو انکر نسہ کیوں کافر ہوگا کہ اس نے نس کا انکار کیا ہے قرآنی آیت کا انکار کیا ہے اور وہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا وخاتم النبیین اور یہاں انہوں نے وہ مشہور بات لکھی ہے اور اس کی بھی بڑی وضاحت ضروری ہے عام لوگوں کو اس بارے میں بھی تشویش ہوتی ہے کہتے ہیں رووے یا ان ابی یوسف رضی اللہ عنہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ کے شاگر ان سے یہ روایت ہے اذا خرج المتنبی ود عن نبوت فمن طلب من الحجت فإن نه یکفر کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ماذا اللہ اور اس سے جو بندہ حجت مانگے دلیل مانگے صرف دلیل مانگے اس سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے جو دلیل مانگے فإن نه یکفر دلیل مانگنے سے ہی کافر ہو جائے گا اب یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے حلف نامہ ختم نبوت پر جب حملہ ہوا اور اسی دوران تھانہ کوتوالی کے اندر رات کے وقت یہ ہمارے احباب موجود ہیں ڈاکٹر راسف علی صاحب محمد عارف قادری صاحب مینہ شفی جلالی صاحب وزیر اوقاف بیٹا تھا سارے افسران بیٹے تھے اور بحث ہو رہی تھی رانہ سنا کے کفریات پر تو میں نے چار کفریات ان کو بیتا ہے انہی تشریحات کی روشنی میں اور جب وہ وزیر اوقاف کہتا تھا نہیں میں نے کہا تم بھی یہ لفظ بولتے جو اس نے کہا کہ مسلمان اور قادیانی ایک جیسے سارے نماز پڑھتے ہیں یہ میں تو نہیں کہوں گا تو میں نے کہا تم اس کی زمانت اور اس کی وقالت پھر کیوں کرتے ہو یہاں یہ ہے کہ اذا خرج المتنبی صفہ نمبر 235 بحر الکرام کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ تو کافر ہے ہی فمن طالب من الحج جس نے اس حج مانگی دلیل مانگی کہ نبی ہے تو کوئی دلیل دے نبی ہے تو موجزہ دکھا وہ حجت اور دلیل مانگنے والا شک کا مریض ہے یعنی اس کے نزدیک یہ جواز ہے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے ذرکار کے بعد اس بیس پہ سوچتے ہوئے پھر دلیل پیس کرو اگر سچے ہو تو دلیل پیس کرو یعنی شریعت کہتی ہے کہ اگر سچے ہونے کی کیفیت ذہن میں آئے کہ سچا بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ سوچنے والا کافر ہو جاتا ہے کیونکہ شک اگر آئے گا شک یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں جانبے برابر ہو جائیں ذہن میں نبی ہونا یا نہ ہونا تو ہمارے آقا علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اتنا قطی ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں اگر پورا یقین نہ ہو کہ یہ نبی ہے صرف شک بھی ہو کہ ہو سکتا ہے نبی ہو اس سے دلیل تو پوچھے اس کیفیت میں بھی جو ہو وہ بھی کافر قرار پاتا ہے اس واسطے کہ ایسا یقین اللہ کے ہاں ایسا عقیدہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں کہ جو سرکار کے بعد اتنی گنجائش رکھتا ہو دوسرے کے لئے بھی بلکہ قطی طور پر دوسرے طرف سوال ہی پیدا نہ ہو اگرچہ کوئی ہواوں میں اڑے کوئی جو کچھ کرے لیکن یہ امتی اتنا پکتا ہو کہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ 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 سلم کے بعد کسی نبی کے ولادت کا نبی کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تو پھر مسلمان ہوگا ورنہ مسلمان نہیں ہوگا اب ذہن میں رکھیں اب چونکہ ویسے تو ترو تازہ رہنے کے لیے نعرے بھی ضروری ہیں لیکن سفر بڑا لمبا ہے جہاں تک پہنچنا ہے اور آپ نے خود ہی جھاگتے رہنا ہے اور سمجھ نہ ہے کہ اس مقام پر ویسے سے آپ شاید کتنے لوگوں کے ذہن میں آ چکا ہوگا یہ سوال یہ سجاد صاحبی اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسے بندہ کافر فلائے وہ بھی تو اس سے ایک حجت ہی مانگنی تھی مقابلہ تھی کہ فلان مناظرہ کیا ختم نبوت پہ تو جب صرف دلیل مانگنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو پورا مناظرہ کرنا کیسے پھر جائز ہوگا سمجھ رہی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں انہوں نے وضاحت یین الحق من الباطل کہ یہاں جو یہ کہا ہے نا کہ دلیل مانگنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اس سے مراد وہ بندہ ہے کہ جو دلیل اس لیے مانگ رہا ہے کہ غلط فامی دور ہو جائے شک دور ہو جائے حق باطل واضح ہو جائے اس بنیاد پر وہ ہمارے آقا علیہ سلام کے بعد کسی مدعی نبو سے دلیل مانگتا ہے تو کافر ہے لیکن اگر وہ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس جھوٹے کا جھوٹ دنیا پر ثابت کرنے کے لئے اسے للکار تا ہے تو اس سے کفر نہیں ہوتا اس سے ایمان کا جھنڈہ بلند ہوتا ہے اب اس سلسلہ میں اسی بات کو مزید آگے چلاتے ہوئے اسی جلد کے اندر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ حقیقت بھی لکھی کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اتنا جاہل ہے اتنا جاہل ہے اب یہ کادیانی کی بات نہیں ہو رہی مطلقا کہ وہ مسلمان ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ کوئی کادیانی نہیں لیکن اسے پتہ اتنا ہے کسی ایسے جزیرے میں تھا یا کہیں ایسے کسی ماحول میں انگریزوں میں کہیں رہتا ہے مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے کلمہ پڑا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یعنی سرکار کو رسول مانتا ہے اللہ کو وحدہ علیہ شریک مانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا مانتا تو تب جب پہلے جانتا یہ نہیں جانتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ایسے بندے کو بھی مسلمان نہیں کہا جا سکتا اس بنیاد پر الاشباب النظائر اور فتاوہ علمگیری اور دیگر بہت سے فتاوہ میں موجود ہے ازا لم یارف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بے مسلم لینہ من ضروریات الدین اگر کسی کی معلومات اتنی پور ہیں اسے یہ بھی پتا نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں اس کے علم میں ہی نہیں تو شریعت کہتی ہے وہ مسلمان نہیں ساری زندگی اگرچہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے ساری زندگی اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے اللہ کا رسول مانے مگر آخری نبی و نظرکار کا یہ اس کی علم میں ہی نہ ہو اور اس پر اس کا عقیدہ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے اتنا لازم ہے ختم نبوت پر عقیدہ اور یہی بیس ہے جو مولانا شاہ من نورانی صدیق رحمت اللہ نے جو مسلمان کی تعریف آئین میں شامل کروائی تو اس کے اندر اس چیز کو رکھوایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے صرف نبی ماننے سے بولا تو صرف جا سکتا حجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو بھی بولتا اسے پتا ہے یہ آخری نبی ہے اور اگر کوئی بولے آپ کو نبی یا رسول لیکن آخری ہونا اس کے علم میں نہ ہو یا وہ مانتا نہ ہو تو پھر اس کو مسلمان ہونے کا سلٹیفیکیٹ نہیں دیا جا سکتا اور یہ بھی ہمارے اکابر کی بصیرت کی گہرائی ہے انہوں نے پاکستان جیسی سٹیٹ کی اندر اس کے تقدس کے پیش نظر مسلمان ہونے کے لیے یہ تعریف لکھوائی تا کہ تا کہ کوئی چور دروازے سے مسلمانی کی سند حاصل نہ کر سکے کہ ہم بھی نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں اور کہے ختم نبوت نہ مانتا ہو تو ہرگز اس کو نبوت کی یعنی اس شخص مسلمان ہونے کی سند نہیں دیڈا سکتی اس پر میں ابھی حدیث سے بھی مزید وضاحت پیش کرتا ہوں کہ یہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے اس حصے کے اندر ہی یہ چیز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب اس کلمے کی تشریح کی یعنی عربی کو عربی میں وضاحت کر کے بتایا تو وہی ترجمہ وہی مطلب تھا جو پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس سلسلہ میں بڑی جستجو کے بعد جو یعنی میرے تعلیم علیہ زمانے سے کہ مجھے کھٹکتا تھا کہ جب اتنا ضروری ہے تو پھر کلمے میں واضح ذکر کیوں نہیں ہے لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو حدیث شریف بالآخر اس سے پورے سوال کے جواب پر مجھے مجسر آئی مستدرک للحاکم کی چوتھی جلد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک موقع پر کچھ لوگوں کو مسلمان انہیں کی دعوت دی اور انہیں کہا یہ پڑھو تو پھر مسلمان ہو ورنہ مسلمان نہیں اور کیا پڑھوایا اس وقت کیا پڑھوایا حدیث شریف میں ہے ہماری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے کفار میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں میری یہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہ ایک اپنی بات منوانا چاہتے تھے سرکار نے فرما اگر وہ بات منوانی ہے تو یہ تمہیں شرط پوری کرنی پڑے گی اس ساتھ ساتھ کیا ہے وَأَنِّ خَاتَمُ أَمْبِيَائِهِ وَرَسُولِهِ لَبَيْا لَبَيْا یا رَسُولَ لَبَيْا 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 یا رَسُولَ لَبَيْا حدیث شریف جو ہے مستدرک للحاکے میں حدیث نمبر چار ہزار نو سو ننانوے ہے کہ سرکار کافر کو مسلمان کرنے لگے ہیں اور اس میں خود اس قلمے کی وضاحت کہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے سرکار نے خود مطلب واضح کیا اور وہ علیدہ دلائل ہے میرے پاس کہ خود لفظ محمد ہی اس بات کی دلیل ہے صرف لفظ محمد کہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں اب یہاں موقع یہ تھا تاکہ آپ کے ذہن میں بات پکی ہو جائے کہ حضرت زید بن حارشا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے اور اپنے گھر والوں سے دور تھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا بکتے بکاتے کہیں مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ کی منڈی میں آئے تو وہاں سے آپ کو خرید آ گیا اور اس کے بعد خریدنے کے لیے حضرت سیدہ خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے تجویز بیس گئی اور پھر ویسے تو پیسوں سے خرید آ گیا لیکن جب وہ سرکار کے قریب آئے تو دل ہمیشہ کے لیے سرکار کے قدموں میں رکھ دیا ان کے گھر والے ان کا والد ان کے چچے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑی مدت کے بعد مکہ مکرمہ آئے تو یہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کعبے کے گرد خالی جگہ پہ سرکار بھی تشریف فرماتے زید بھی تشریف فرماتے سرکار کی خدمت میں حاضر تھے اوپر سے ابباجی آگیا چچے آگیا بھائی آگیا حضرت زید نے آنکھ ملانے سے انکار کر دیا اجلال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار اگر اجازت دیں گے تو میں دیکھوں گا کہ باپ ہے دیکھوں گا کہ چچا ہے دیکھوں گا کہ بھائی ہے ان کو دیکھوں اب انہوں نے کہا امد معنی یا زید زید ہمارے ساکھ چلو تو حضرت زید نے کہا مَا أُرِيدُ بِرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا ولا غیرہ احدا سرکار کو چھوڑ کے میں کسی کے پاس جاؤں ہو ہی نہیں سکتا اس چیز کا کوئی بدل ہے ہی نہیں کہ تم مجھے کہتو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا بہت کچھ تجھے دیں گے کہ اس یہ جو میں سرکار کا چہرہ دیکھتا ہوں اس کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا اب وہ پہلے خود کوشش کر رہے تھے جب انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت سخت معاملہ ہے سرکار دیں گے اجازت تو ہمارا بچہ ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمارے آقا علیہ السلام سے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ معتوکا بہاظ الغلام دیات فسم ماشیتا ہر زمانے میں کچھ لوگوں کا ذہن کاروباری ہوتا ہے اور کمرشل ہوتا کہنے لگے جو ڈیمانڈ ہے تمہاری مو سے نکالو کتنے خزانے چاہیے کتنا سونا چاہیے کتنی چاندی چاہیے ہم دے کر اپنا بچہ لے جائیں گے یعنی ویسے تو ہے ہی ہمارا لیکن یہ بچہ پکا ہو گیا یہ آپ آپ کہیں گے تو جائے گا تو آپ جو چاہتے ہو جتنا چاہتے ہو آپ نام لیں صرف معتوکا بہاظ الغلام اس بچے کی عفض ہم سب کچھ دیں گے فَإِنَّا حَامِلُوهُ اِلَئِكِ ہم سب کچھ لا کے قدموں میں ڈھیر کریں گے اس موقع پر میری آقا علیہ السلام نے فرما اسألوكم اَن تَشْهَدُوهُ اللَّهِ لَهَا اللَّهِ وَأَنِّي خَاتَمُ اَمْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ کہ یہ یہاں سونے چاندی کا سکہ نہیں چلتا اگر زید کو لے جانا ہے تو جو کلمہ زید نے پڑھا ہے وہ تمہیں بھی پڑھنا ہوگا لبائح یا رسول اللہ لبائح لبائح یا رسول اللہ لبائح لبائح اب اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ عقیدہ ختم نبوت کی قیمت کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کی قیمت ڈالر نہیں ہے امریکہ جیسی لاکھوں حکومتیں کسی ایک مومن کے عقیدہ ختم نبوت کا ریٹ نہیں لگا سکتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ مرحلے امت کو بتا دیئے کہ پیسوں سے وہ نہ مانے اور زید کو ہم ان کافروں کے سپرد کر دیں کہ جو منکر ہیں میری ختم نبوت کے میں زید ان کے حوالے کرتوں ہرگیز ایسا نہیں ہوگا اور دنیا بھر کے خزانے اس کا بدل نہیں ہے اس کا بدل یہی ہے کہ اگر زید کو لے جانا ہے تو ختم نبوت کا عقیدہ پنانا پڑے گا تو یہ ہے اس بات کی وضاحت کہ آئین پاکستان کے اندر یا ہمارے نزدیک یہ جو فتاوہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جو رب زلجلال کو وحدہ علاشریک مانتا ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو اگرچہ بولتے ہوئے کبھی سرکار کو شمس و دعا کہتا ہے کبھی بدر و دجا کہتا ہے کبھی سراج منیب کہتا ہے کبھی بشیر و نظیر کہتا ہے کبھی مشکل کشا کہتا ہے کبھی حاجت روا کہتا ہے مگر اس کے دل میں ہو کہ یہ وہ ہیں جو حاجت روابی ہیں اول الامبیابی ہیں سید الامبیابی ہیں اشرف الامبیابی ہیں مگر یہی صرف خاتم الامبیابی ہیں اور نام میں حمد جو ہے ہمیشہ اختتام پہ ہوتی ہے حمد اختتام پہ ہوتی ہے اس بنیاد پر نام کے اندر کسی بھی نبی یا رسول کا نام حمد سے نہیں رب نے بنایا جو کہ حمد تب ہوتی ہے جب سلسلہ ختم ہو تقریر ختم ہوتی ہے تو خطیب کہتا وَآخِرُ دَعْوَا يَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ تقریر کا انڈ ہو گیا سپیچ انڈز تقریر ختم ہو گئی قرآن میں ہے وَآخِرُ دَعْوَا هُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اہلِ جنت کی آخری مفتگو یہ ہو گئی آخری کہ حمد ساری اللہ کے لئے ہے تو رب نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا تو شروع میں بھی حمد کو رکھا قُلْ اَمْرٍ ذِبَالٍ لَمْ يُبْدَ فِيهِ بِهَمْدِ اللَّهِ فَوَا اَقْطَعْ کہ جو اچھا کام حمد کے بغیر شروع ہو وہ بے برکتہ ہوتا ہے تو ساری خیر کا جو آغاز ہے وہ تو نبوت سے ہے تو نبیوں کا سلسلہ شروع کرنا تھا تو رب زلجلال میں سب سے پہلے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اسے نبوت سے سرفراز کیا تو ابتدا میں بھی حمد ہے انتہا میں بھی حمد ہے کہ پہلے کسی کو اللہ نے حمد سے مشتق نام نہیں دیا کہ کوئی نبی احمد ہو کوئی حامد ہو کوئی حمد ہو کوئی محمود ہو کوئی محمد ہو نہیں یہ رب نے ازلی علم سے کہا جسے یعنی یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ جسے بھی لفظ محمد کا پتا چلے تو ساتھی ختم نبوت کا بھی پتا چلے اس بنیاد پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان تشریحات کو بیان کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب اس طرح بھی دیا جو آج کچھ لوگ مرزا کے وکیل چونکہ وہ تو سراپا مکر فریب دجل کسف سب کچھ کا مرکب ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی ہم نہیں مانتے ہم تو صرف اس کو مجدد مانتے ہیں نبی نہیں مانتے حالانکہ وہ علیدہ باس ہے کہ وہ کتنی جگہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کیا کچھ وہ کہتا ہے لیکن یہ ایک چال ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سائل نے پوچھا کہ ایک قادیانی ابن ماجہ کی حدیث پیش کرتا ہے کہ ہر صدی کے بعد مجدد ضرور آئے گا مرزا صاحب اس سائل نے کہا مجدد وقت ہے تو سائل کہتا ہے کہ اس قادیانی نے جو کچھ کہا اس آلی جاہا آلہ حضرت کو جو الف ندا کے لیے ہوتا ہے فارسی میں آلی جاہا جس طرح سیدہ یعنی اے سید اے آلی جاہا امام احمد رضا ان لوگوں نے قادیانیوں اس قوم نے لوگوں کو بہت خراب کیا ہے یہ بات کر کے کہ ہم تو مرزا کو مجدد مانتے ہیں اور مجدد ہونا حدیث کے بعد یہ ہے کہ ہر صدی میں ہوگا تو ہم تو اس کو مجدد مانتے ہیں اور یہ سوال پنجاب سے گیا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ نوشیرہ تحصیل جامپور زلہ ڈیرہ غازی خان وہاں سے عبدالغفور صاحب نے چودہ محرم الحرام کو یہ سوال بھیجا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس سوال کی سمجھ تو آگئی ہے نہیں سب کو اب جواب سننا یعنی آلہ حضرت نے جواب دیا کہ مرزے کو مجدد کہنے والا بھی کافر ہے کیوں کہتے ہیں مجدد کا کم از کم مسلمان ہونا تو ضروری ہے مجدد کا کم از کم ویسے تو بڑی شرط ہے کہ دب جا کے مجدد بنتا ہے تو مجدد کا کم از کم مسلمان ہونا تو ضرور ہے اور قادیانی کافر مرتد تھا یعنی مرزا ایسا کہ تمام علماء حرمین شریفین نے بالتفاق تحریر فرمایا من شک کافی کفری وعذابی فقد کافر کہ جو مرزے کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو کہا کہ اسے مجدد تو کیا جو کہنا یہ مسلمان تھا وہ بھی کافر تو مرزے کے لیے مجدد کی سی دونتے پھرتے ہو قادیانیوں کہا مجدد تو دور کی بات ہے مرزا کو جو صرف مسلمان مانے ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے اور اتنی اس کی وسط ہے کہ مرزا قادیانی کو جو صرف مسلمان مانے یا اس کو مسلمان ماننے والوں کو مسلمان مانے تو وہ بھی ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور اس سلسلہ کے اندر جس طرح کہ باتیں روز یہ جو ٹی وی اینکر اور ٹاک شو اور بے لگام وزیر اور لبرل باتیں کرتے کرتے سوچتے ہی نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں رانہ سلا کہ وہ کلپ تو آپ کے سامنے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ نے احکام شریعت کے اندر اس چیز کی وضاحت کی جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے بائیکارٹ کرتے ہو تو پوچھا گیا کہ ایک ہمارے گاؤں میں قادیانی ہے اور صاحب نے اس سے بائیکارٹ کر دیا کہا کہ میری ماں جو ہے وہ ہم سے لڑ پڑی ہے کہ وہ بیچارہ کیا لقصان دیتا ہے پورے گاؤں نے اس سے بائیکارٹ کیا ہوا ہے اس طرح کے جملے اس نے بولے ہیں تو آلہ حضرت نے اس موقع پر لکھا جو اب کچھ لوگوں کو یعنی قادیانی نواز ہونا تو بہت بڑا جرم ہے یہ معمولی سی ہمایت معمولی سی ان کے لئے ہمایت آلہ حضرت لکھتے ہیں قادیانی کو اس فیل مسلمانہ سے جو مظلوم جانے کہ بائیکارٹ کیوں ہوا قادیانی کا اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم و ناحق سمجھنے کے سبب ظلم و ناحق سمجھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فرما اس بات سے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لہذا کہ وہ عورت اپنے شور پہ حرام ہو گئی ہے کہ جس نے صرف اس کو مظلوم کہا اور اس کے خلاف بائیکارٹ جو ہے اس پر تنقید کی تو یہ مسائل اس لیے بتا جاتے ہیں کہ بندہ آگے ان کو پہنچائے ورنہ ساری زندگی حرام کاری اور پھر جہنم کی تیاری اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس بنیاد پر یعنی وہ جو خاتمن نبیین کے لفظ کی ہمتشریح کر رہے ہیں کہ اس سے کیا کیا ماننا سرکار کو ضروری ہے اور کیا کیا ماننا کسی اور کو جرم ہے اس کے لحاظ سے یہ وضاحت ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے خاتمن نبیین کے اس مفہوم پر جو دلائل دیئے وہ ایک طویر سلسلہ ہے میں اس کے ساتھ حالات حاضرہ میں مسئلہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے یعنی مرزا قادیانی ملہون اس پہ تو ہم ساری رات لانت کرتے رہیں پھر بھی جتنی اسے چاہیے وہ پوری نہیں ہوگی مرزا پہ لانت مرزا پہ لانت مرزائی پہ لانت مرزا پہ لانت لیکن اور کئی لوگ گرفتار ہو گئے ایسی بیماریوں میں اس چیز کا بھی ابلاغ کرنا چاہیے ختم نبوت کے مفہوم میں کہ کیا بندہ زبان سے نکالے تو اس آیت کی روشنی میں جنمی بن جاتا کچھ لوگ جالی تصوف کے قائل بنے ہوئے ہیں اور وہ آپ لوگ جانتے ہیں ان میں سے کئی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو بھی ہو ہمارے پاس آؤ فیصل آباد کا وہ ایک کئی رنگا یہ کہہ رہا تھا خود اپنے آپ کو لاسانی کہتا ہے اور اس کی کتابوں کے وہ جملے اور ادھر یہ شریعت کا فیصلہ یہ فتول باری شرح بخاری اس کے اندر پانچ سو پچانوے صفحے کتاب العلم میں انہوں نے یہ آئیمہ کی تشریحات میں لکھا اور ایسے کئی سائیں بنے ہوئے ہیں کئی ملنگ اور کئی پہنچی ہوئی سرکار اور ادھر ان کی باتوں پر شریعت دعوی نبوت کی ایف ایار کاٹتی ہے اور وہ لوگوں کے مقتداء اور پیشوا بن کے بیٹھے ہوئے لفظ سنیں فمن ادعا انہ انا کا طریقا اخر طریقا سے تازہ آلڈر دے دیا ہے مجھے صرف اتنی بات سے شریعت اس پر ایف ایار دعوی نبوت کی کاٹے گی اور صرف کافری نہیں ہوگا بلکہ یقتالو ولا یستطابو اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو توبہ کی محلت نہیں کی دی جائے گی اور نہ اس سے کہا جائے گا کہ توبہ کرو یہ تم غلطی کر رہے ہو یعنی اس کی غلطی اس درجے کی ہے ختم نبوت سے غداری کی بنیاد پر کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا اور ظہر ہے کہ آگے وہ معاملات اگلے حاکم وقت اور سلطان کی ذمہ داری کے لحاظ سے جو اس تک پہنچائے جائیں گے اور اسے حوالہ قانون کیا جائے گا یہاں پر لئن من قال انہو یعفظ انقلبے ہی جو بندہ کہتا ہے اسے کہیں کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا نہیں میرا دل نہیں مانتا میرا دل یہ کہتا میرا دل یہ کہتا اللہ کا حکم یہ ہے میرا دل بولتا ہے میرا دل یہ کہتا تو کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ جو میرے دل میں آیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہتا یہ بھی کافر ہوگا کیوں کہتے ہیں لئن اللذی یا کہو فی ہوا حکم اللہ کہ وہ کہتا کہ میرے دل میں جو آتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور میں تو اس کے مطابق عمل کروں گا جو میرے دل میں اللہ کی طرف سے آتا ہے میں اس پہ عمل کروں گا مجھ عیتے نہ سناؤ مجھے حدیثیں نہ سناؤ اللہ کی طرف سے جو میرے دل میں آتا دعوی کہ میرے دل میں روح القدس نے یہ بات ڈال دی ہے تو یہ تو اس دل کی شان ہے جو خاتم النبیین کا دل ہے اور یہ اپنے لیے صرف نبوت ہی ثابت نہیں کر رہا بلکہ خاصہ نبوت ثابت کرنے کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہا ہے کوئی یہ کہتا انی راوی مردے ہیں سارے میں تو اس حج قیون سے لیتا ہوں تو اس پر بھی فتوہ کفر لگایا گیا اور اس کو بھی دعوی نبوت کہا گیا تو لہٰذا ہر ہر غدار ختم نبوت اس کے لحاظ سے خاتم النبی جین کی وضاحت سمجھی جائے اور اس کا عبلاق کیا جا اور اپنی گفتگو میں بھی احتیاط کی جائے اور یہ یاد رکھیں الہام برحق ہے الہام صحیح ہے الہام ہمارے آقا نے فرما ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ملہم صاحب الہام ہوتا ہے اگر وہ میری امت میں کوئی ہے تو انہو عمر وہ عمر رضی اللہ تعالی سب سے بڑے محدث اور ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن وہ الہام غیر نبی کا الہام جو شریعت میں معتبر ہے وہ عمر و نحی کے بارے میں نہیں ہے کہ کوئی کہ مجھے رب نے الہام کر دیا ہے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے رب نے منع کر دیا ہے وہ نہیں کرنا الہام جو مستند معتبر ہے شریعت میں وہ شریعت کی حدود عمر اور نحج سے ٹکرانے والا معتبر ہے ہی نہیں وہ الہام اس سے علاوہ اس کی حدود ہیں جن کے اندر الہام یقیناً رب زلجلال کی طرف سے مومنین کے لیے ایک روشنی ان کے دنیاوی معاملات کے اندر یا مختلف قسم کے اجانوں کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی کسی حکم کے مقابلے میں یا کچھ تازہ حکم شریعت بنا کر کوئی پیش کرے الہام کی روشنی میں اس پر وہ فتوہ لگے گا جس کا ذکر امام ابن حجر اسکلانی نے فتو الباری شر بخاری جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 295 پر اس کا تذکرہ کیا ہے ایسے ہی یہ بات بھی بڑی اہم ہے حضرت قاضی عیاز رحمت اللہ نے شفا شریف کی اندر یہ لکھا شفا قاضی عیاز شفا شریف کی اندر اس حقیقت کو بیان کیا خاتم النبی دین کے دارہ کار کہاں تک ہے توجہ کرنا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سرے سے نبوت کہی منکر ہو کہ نبوت صحیح کوئی نہیں معاذ اللہ ویسے کہے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ فلاں بھی نبی ہے فلاں بھی نبی میں نبوت مانتا ہی نہیں کہ وہ کافر ہے یا نبوت مانے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ مانے وہ بھی کافر ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت مانے کے لحاظ سے آگے متلکن یعنی اگر نہیں مانتا خواہ اسے پتایا کسی نہیں کہ یہ نبی ہیں یا جو بھی صورتحال ہے اسے معافی نہیں وہ یعنی اس لحاظ سے معافی نہیں کہ اسے مومن سمجھا جائے وہ کافر ہے لیکن اس کے ساتھ او احد من الانبیاء اللذین نص اللہ علیہم بعد علمہ بے ذالکہ فہو کافر بلا رہب کہ جو پہلے نبی ہیں ان میں سے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کو علم ہو جائے اور پھر نہ مانے تو یہ بھی کافر ہے لیکن اگر اسے علم نہیں ہے یا وہ نبی ان کا ذکر قرآن میں نہیں یا قرآن میں ہے پہلے نبی جو ہیں ان کا لیکن اسے اس کا علم نہیں تو یہاں علم نہ ہونا چھوٹ مل جائے گی علم نہ ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں اور نہیں مانا اس نے کسی نبی کو تو پھر بچ جائے گا مگر علم ہونے کے بعد اگر وہ شخصی طور پر اجمال تو ویسے بھی ضروری ہے کہ پہلے ہر نبی کو مانتا ہوں لیکن جدہ جدہ شخصی طور پر جن کا ذکر قرآن میں ہے اسے علم ہو جائے اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو کافر ہے اور اگر اس کے علم نہیں تو پھر وہاں کفر نہیں ہوگا لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کے لحاظ سے دونوں صورتوں میں اگر جانتا ہے اور نہیں مانتا پھر بھی کافر ہے اور اگر نہیں اور اس میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی سرکار کے ساتھ نبوت میں کسی کی شراکت مانے مثال کے طور پر کچھ روافظ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نبوت میں پارٹنرشپ تھی حصہ دار تھے تو حصہ دار ماننا کسی کو نبوت میں یہ بھی کفر ہے کسی غیر نبی کو نبی کے مرتبے کے برابر ماننا یہ بھی کفر ہے اور غیر نبی کو نبی کے مرتبے سے بڑھ کے ماننا فضیلت اس کی یہ بھی کفر ہے اور اس کے اندر یہ کہ جو یہ نظریہ رکھے کہ بندہ اگر کوشش کرے تو نبوت مل سکتی ہے ماز اللہ کہ بندہ بھوکا رہے ریاضت کرے یعنی جس کے نظریہ میں یہ ہے کہ نبوت کسبی چیز ہے کہ ریاضت کر 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 کے نبوت مل سکتی ہے اگرچہ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلان غیر نبی کو اس نے نبی کہا یا اپنے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں صرف اس کے اعتقاد میں اتنی چیز ہے اعتقاد کے اندر کہ نبوت کوشش کرنے سے مل سکتی ہے کہ بندہ اچھی طرح متقی بن جائے اور پارسہ بن جائے تو امام قاضی یاد نے کہ اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ کل فلاسفات وغلات المتصوف ہاتھ یہ کچھ غالی نام نہاد تصوف کے پیروکاروں کا یہ نظریہ بنا اور اس کے اندر بھی کوئی صداقت نہیں ہے اس کے ساتھ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میری طرف واہی ہوتی ہے اگرچہ نبوت کا دعویدار نہیں صرف واہی کا دعویدار ہے کہ مجھ پہ واہی اترتی ہے کہ وہ آسمانوں پہ چڑ جاتا ہے کسی وقت لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ آسمانوں پہ چڑ جاتا ہے اور جنت میں چکر مار آتا ہے دعویٰ کرتا میں جنت کے پھل آیا ہوں وَيُوَانِكُ الْهُورَلِينَ اور هُورِئِينَ سے مہنکہ کر کے آیا ہوں کُلْهُمْ کُفَّارُونَ کہ یہ سب کفار ہیں یہ شریعت خاتم النبیین کے لفظ کی وضاحت ہے اور ان کا جرم یہ ہے مُقذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرم ان کا یہ ہے کہ یہ سرکار کی طرف معاذ اللہ جھوٹا ہونے کی نسبت کر رہے یہ کہ وحیاتی ہے یہ کہ میں جنت میں گیا ہوا تھا یہ سرکار کی طرف کیونکہ ان کے دعوے پر نبوت ثابت ہو رہی ہے کہ یہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور سرکار فرماتا ہے میں آخری نبی ہوں تو یہ اور اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں آخری نبی بنایا تو یہ جرم ہے ایسے لوگوں کا قادیانی سمیت کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تقذیب کر رہے ہیں ماذا اللہ اور ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں اس سلسلہ میں اس کتاب کے اندر یہ حقیقت لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبیت مانتا ہے لیکن کہتا اس وقت جب ظہری حیات میں تھے آخری نبی تھے مگر مازللہ سمہ مازللہ کہتا ہے چونکہ فوت ہو گئے اب نبی نہیں ہیں مازللہ ایسا فتوہ برے صغیر کے فاتح نے اپنی تلوار سے دیا تھا ایسے شخص کے خلاف کون سلطان محمود غز نبی بہت بڑا عالم تھا ابن فورق یہ الدرہ کے صفحہ نمبر 113 پر اور 114 پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو بتایا گیا کہ ابن فورق یہ کہتا ہے لیسہ لیسہ ہوا نبی یوم کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی نہیں ہے ماز اللہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مازی میں تھے اب نہیں ہیں یہ اس نے کہا تو سلطان محمود غز نوی تک بات پہنچی کبھی ایسے بھی سلطان ہوتے تھے اور یہ وجہ بھی ہے برے صغیر میں جو ختم نبوت کی حفاظت کا ایک جذبہ ہے کہ انہوں نے اس فاتح کی تلواروں کے نتیجے میں کلمہ پڑھا جو ختم نبوت کا اتنا بڑا لمبردار تھا سلطان محمود غز نوی کو پتا چلا لکھا ہے کہ لما طالب ابن فورق القرامیت ارسلو الى محمود ابن سبکتگین صاحب خراسان یکولون لہو انہاز اللذی یعلیب علینا آزم بدع و کفر اندا اندا کم اننا فصل ہو ام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کرامیہ نے کہا تم ہمیں چڑکیاں دیتے ہو یہ ہم سے بڑا مجرم بھی ایک ہے کون ابن فورق اسے بلاؤ سلطان اسے پوچھو فصل ہو ان محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم حل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ عملہ کہ آج وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے یا نہیں محمود غزنوی نے کا حد کرتے ہو ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے اور اتنا پڑا ہوا بندہ اتنا پڑا ہوا اور ایسی بات کرے بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے اللہ سب کو نزہ تک آخری گھڑی تک اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے عالم ہونا جدا بات ہے اور رہ حق پہ ہونا جدا بات ہے آزوم ان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم بس شکیتیں لگا رہے ہو ابن فورق کی ان نے کہا بلا کے دیکھ رو تو سلطان محمود غزل عوی نے کہا یہ اگر کوئی ساتھ کوئی سویا ہو تو اسے جگائیں پھر یہ رات نہیں آئے گی اور پھر یہ لمحات بھی نہیں لوٹیں گے آپ کے ان جذبوں کو دیکھ کر ربوہ کے چوہوں پر موت تاری ہو رہی ہے کہ سچے نبی کے دیوانے اور ختم نبوت کے متوالے رات کے اس وقت بھی کتنی ایمانی بیداری کا اللہ کے فضل سے ثبوت دے رہے ہیں سلطان محمود غز نبی نے کہا سنو پھر اگر ایسا ہے علماء جانتے ہیں لام اور نون تاکیز زکیلہ دونوں اگر ابن فورق نے یہ کہا ہے میں یہ نہیں دیکھوں کہ بہت بڑا عالم ہے میں اسے خود قتل کروں گا یہ سلطان محمود غز نبی نے کہہ دیا یہ ابن حضم کی کتاب اور اس کی تاریخ وفات پانک چار سو چھپن ہجری ہے اس وقت اور یہ ادھر دور یعنی گزر رہا تھا اس وقت سلطان محمود غز نبی کا ادھر برے سغیر کے سومناتوں کو توڑنے کے لیے تو سلطان اسے بلایا گیا امام زہبی نے بھی اپنے سید علام نبلا میں ابن فورق کا جو تعرف لکھا ہے لکھا ہے کہ وہ بک بک کرتا تھا جیسے آج کچھ کمینے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکریں ان کی بک بک اس ابن فورق کے قریب قریب کبھی پہنچ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ آگے تھا سلطان محمود غزنوی نے کیوں قتل کیا زہبی کہتے ہیں کہ ابن فورق نے کہا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول فی حیات ہی فقط کہ صرف اپنی زندگی میں زہری زندگی میں رسول تھے وَإِنَّا رُوحَهُ قَدْ بَطَلَا وَتَلَاشَ اور وِسَال کے بعد ماذا اللہ کچھ نہیں بچا روح لاشے ہو گئی ہے وَلَيْسَ هُوَ فِي الجَنَّتِ اِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى اور وہ اللہ کے ہاں جنت میں نہیں ہیں یعنی روحہ سرکار کی روح مبارک تو یہ وہ باتیں کرتا تھا اب ابن سلطان محمود غزنوی نے جب بھلایا تو پوچھا تو اس نے جواب میں کہ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ وَسَلَّم وہ اللہ کے رسول تھے اور یہ آج جو ترجمہ تیزے کرتا ہے ان کی شریعت میں سزا ہے سلطان محمود غزنوی کے نزدیک اس نے یہ جملہ بولا قَانَ رسول وَأَمَّ يَوْمَ فَلَا اور آج نہیں ہے فَا مَا رَبِ قَتْلِهِ سلطان نے کہ بس آگے کچھ نہیں سننا اسے قَتل کرو فَشُفِيَ آئی لَي سفارشی آگیا سفارشی اس کے نہیں تھے کہ اسے چھوڑو سفارشی اس کے تھے کہ مارو تو لیکن کسی دوسرے طریقے سے مارو کیوں کہ یہ نحیف ہے کمزور ہے لاغر ہے عمر رسیدہ ہے تو سلطان محمود غزنوی نے کہ چلو فَآمَرَ بِقَتْلِهِ بِسُمِّ فَسُوْقِيَ السُمِّ اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا اور یوں اس کو قتل کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور کہ آج نہیں ہیں تو یہ اس کا کفر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ یہ فتوہ جو سلطان محمود غزنوی نے اس کی اس سزا کو بیان کیا تھا مرزا قادیانی کے لحاظ سے ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ اس کی ایک تو ایف آئی آر لانتی ہونے کی خود ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے بیان کروائی اور میں حیران ہوں مرزا کے خلاف آج پہلی بار ذخیرہ حدیث سے سرکار کے لفظوں سے اس مسلمہ پنجاب کے خلاف جو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے لانتوں کا اعلان فرمایا تھا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تاج دار ختم نبوت کو قیامت تک ہر ہر گڑی کا پتا تھا یہ تو آپ سارے حضرات جانتے ہیں چونکہ وہ باتیں بار بار بیان کی جاتی ہیں میں ان کی طرف نہیں جا رہا کہ اس ملعون کے بقواسات کیا ہیں کتنے ہیں لیکن یہ بات میں الال اعلان کہہ رہا ہوں لائیو پوری دنیا کے لیے اور میں نے پنجاب اسولی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نعرے لگائے تھے جب ربیع الہور شریف کے اندر چکوال میں کادیانیوں کا شرط ابرا اور میں اس وقت جنازے میں بھی محمد نعیم شفیق شہید کے جنازے میں بھی گیا ان کے بات چیلم میں بھی گیا اور میرے خلاف کادیانیوں کے سارے ٹی وی جو ہیں ان پر میری تصویریں اس طرح مکے والی انہوں نے امریکہ کو دکھائی کہ یہ پاکستان میں ہمیں مکے دکھائے جاتے ہیں اور اتفاق سے حالات ایسے تھے کہ وہاں بہت زیادہ فوج کھڑی تھی اور پولیس بھی تھی اور وہ شکایت لگا رہے تھا دیکھو فوج کے ہوتے ہوئے پولیس کے ہوتے ہوئے ہمیں یوں مکے دکھائے جاتے ہیں تو یہ کادیانی ان کے بارے میں کافر کا نعرہ میں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے اس وقت کی احتجاجی ریلی میں لگایا اور یہ بھی انہوں نے پھر اپنے ٹی وی پہ دکھایا میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایمان ہے قرآن ہے اور اس کلمہ حق پر فدا جان ہے کافر کافر تو یہ جہاد کے خلاف تیار کیا گیا تھا شیطانی واہی امریکہ نے برطانیہ نے اس پہ نازل کی برطانیہ کی واہی سے شیطانی واہی اس سے یہ بولنے لگا اور اس نے اپنے خطبہ الہامیہ میں یہاں تک کہا آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا ہے چونکہ جہاد ہی تو کفر کی کمر توڑتا ہے تو انہوں نے کہا جہاد سے اس امت کو ہٹائیں اور اگر خود یہودی کہے آکے مسلمانوں کو جہاد نہ کرو تو مسلمان کہیں گے یہ شیطان یہودی کیوں کہا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ اندر سے ان کے کوئی ہو جو کہے میں مسلم ہوں کہے میں محمدی ہوں کہے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دیوانہ ہوں مسلمان اور قرآن اور کلمہ اوپر لگا کے تقریریں کرے اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بولے اور پھر ساتھ یہ کہے کہ مجھے رب کا حکم آگیا ہے کہ بتا دو کہ اب جہاد ختم ہو گیا مازاللہ تو اس نے خطبہ الہانیہ صفحہ نمبر سترہ جل سولہ اس کے اندر کہتا ہے آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا ہے اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر قافلوں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے مازاللہ جو اپنا نام غازی یہ غازی پرانا ان پر دب دبا ہے غازی ممتاز حسین قادری ہو یا غازی احمد شیر خان نیازی ہو وہ کہتا ہے غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کی رسول صلی اللہ سلم کا نافرمان ہے مازاللہ ایسے ہی مجموعہ استحارات جلد سوم کے اندر صفحہ انیس پر ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے یہ جہاد کے خلاف اس کے بکوا ساتھ اور پھر اس نے زمیمہ توفہ گولڑویا کے اندر یہ شیر لکھے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتال اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے دسمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے یہ اعتقاد یہ اس کے خرافات اور کفریات ہیں میں حدیث پیش کرنے سے پہلے اس لیے میں نے پڑھ کے سنائے کہ میرے آقا علیہ السلام کو جب قیامت تک کے لیے ہر ہر گھڑی کا پتا تھا تو اس کمینے کا بھی پتا تھا اور جو دجالونہ قدابونہ ہیں ان میں اس کے لیے بھی سرکار نے جدا ارشاد فرمایا تھا یہ میرے پاس مشارع الاشواق علیہ مسارع الاشاق امام ابو زکریہ احمد بن ابراہیم جو مشہور ہیں ابن نحاس کے نام سے ان کی کتاب اور ان کا سنوی سال ہے آٹھ سو چودہ ابن نحاس اس کتاب کے اندر انہوں نے با حوالہ ایک حدیث لکھی اور اس کے لفظ پڑھو اور دیکھو کہ میری آقا علیہ السلام نے اس وقت اس وقت اس کمینے اور اس کمینے کے ہواریوں کا سارا بائیو ڈیٹا بتایا اور پھر اپنی مقدس زبان سے لانت کر کے ان پر اپنی امت کو یہ پیغام دیا مرزا پہ لانت مرزا پہ لانت مرزا قادیانی پہ لانت حدیث سنو لا يزال الجهاد حلوہ خادرہ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد ہمیشہ ہی میٹھا رہے گا کبھی کڑوا نہیں ہوگا حلوہ وہی حلوہ بالا حلوہ ہے حلوہ تو سب جانتے ہو اور مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حلوہ کھانا زنت ہے تو پتھر کھانا بھی زنت ہے دن کے لئے لا يزال الجهاد حلوہ رہا ہمیشہ جہاد جو ہے میٹھا رہے گا کڑوا نہیں ہوگا خادرہ فرماتے ہمیشہ جہاد کی شاخ ہری بھری رہے گی سبز یہ دونوں لفظ سر سبز و شاداب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سبزہ دیکھے اس کی امیدوں کے گڑشن سر سبز و شاداب ہرے بھرے رہے تو میری آقا علیہ السلام نے فرما جہاد کا پھل ہمیشہ میٹھا ہے جہاد میٹھا ہے اور جہاد ہمیشہ سر سبز ہے کب تک ما قطر القطر من السما جب تک آسمانوں سے بارش ہوتی رہے گی مراد تھا قیامت تک وَسَيَعْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ایک زمانہ آئے گا یَقُولُ یہ بات ہندووں سکھوں کی طرف سے نہیں آئے گی فرما اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ عالمِ قرآن ہے اس کا دعویٰ ہوگا کہ اس کا دین اسلام ہے اور کیا فتوہ ہوگا اس کا خلاصہ کیا ہوگا لفظ سنو تیری نظر خارزارِ شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اُجَاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی کیا فتوہ ہوگا اب اس کا شیر دوبارہ سنو اور سرکار نے صدیوں پہلے جو جو علامتیں بتائی تھی کچھ میں نے ذکر کر دی اور اگلا اس کا جو جملہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کہ ایسا زمانہ آئے گا اس میں دین اور علم کا دعوے دار اپنے آپ کو اسلام کا ہم ہی کہنے والا وہ فتوہ دے گا اب اس کی لفظ ہے اب چھوڑ دو اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال کیا مطلب بنتا ہے کہ اب جہاد کا وقت نہیں رہا اب جہاد کا زمانہ نہیں ہے اب جہاد کے حالات نہیں ہیں یہ وہ کہے گا اور سرکار کے لفظ کیا ہے فرمایا وہ کہے گا لئی سہازہ بے زمان جہاد وہ کہے گا یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے لئی سہازہ بے زمان جہاد وہ کہے گا کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ایہا اللہ علامہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا خاتم الانبیاء والمرسلین وقد تکلما بقلمات منزو سنوات عزید یخبر ان هذا الملعون الدجار ہوا رجل یدعی الاسلام والدین ولکہ سیجن کر الجہاد کچھ عرب علماء کا پیغام آیا کہ کچھ عربی میں بھی تقریر کرو ایسا نہ ہو میں کروں تو آپ سمجھے کہ خطبہ پھر شروع کر دیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے حکم دیا اس وقت فرما بندہ اس طرح کی اس کی نشانیاں ہوں گی اور اس کا کیا ہوگا فتوہ لئی سہازہ بزمان جہاد یعنی ایک تو ہے نا کہ جہاد کا انکار اس لیے کرنا کہ شروع سے کہا جا کہ جہاد فساد ہے وہ پہلے کے لحاظ سے نہیں کہے گا بلکہ حالات کو جواز بنائے گا کہ چلو پہلے جو صحابہ کے زمانے میں ہوتا رہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن لئی سہازہ بزمان جہاد وہ کہے گا اب جہاد کے حالات نہیں رہے زمانہ جہاد کا نہیں رہا یہ اس کی علامت ہوگی تو پھر ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ماذا امرو کا اذا جاء ہاز اللین الملعون وقال لئیس ہازہ بزمان جہاد فماذا امروكم للمسلمین فی ذاک الزمان کہ جب ایسا کمی نہ بولے تو اس وقت کہ مسلمان کیا کریں یعنی ایک تو صرف خبر دینا کہ ایسا ہوگا آگے کچھ کرنا بھی ہے اس کے بارے میں تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک جہاد کا مسئلہ ہے فمن ادرکا ذالک الزمان فنعم زمان الجہاد فرمایا جو اس ملعون کمینے کا زمانہ پائے جب میرا قرآن پڑھ کر اور میری حدیث پڑھ کر جہاد کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہوں تو میری امت کو بتا دینا فنعم زمان الجہاد کہ وہ زمانہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا لبائک لبائک فنعم فنعم زمان الجہاد اور یہاں میں ان لوگوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جلسہ تو ختم نبوت کا کرتے ہیں فنڈ بھی ختم نبوت کا مانگتے ہیں ریلیاں بھی ختم نبوت کی نکال لیتے ہیں لیکن عقیدہ یہ رکھتے ہیں انہیں تو کل کی خبری نہیں تھی تو میں کہتا ہوں یہ ہوتی ہے ختم نبوت یہ ہیں خاتم النبیین جن کا یہ فرمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے قیامت تک کی ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنگ اس میں جو کچھ ہونا تھا ہمارے نبی علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے اور مرض کا علاج فرما بھی رہے تھے ایک ہوتی ہے گفتگو محض محض کیاس کی وجہ سے کیاس کی وجہ سے ایک گفتگو ہوتی ہے قرائن دیکھ کے کوئی بات کر دینا ایسا ہو جائے گا لیکن یہ بات جب ہمارے آقا علیہ السلام نے کی تو صحابہ کوئی اس پر اتنا تجب ہوا کیا بولے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ آوَا اَحَدُنْ يَقُولُ ذَلِكَ کیا ایسا بھی کوئی ہوگا کہ پڑے قرآن کہلوائے عالم اور کرے انکار جہاد کا اتنا عجیب جانا اور یہ محدثین کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر یہ مطلب نہیں ہوتا صحابہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے یا ایسا ہو نہیں سکتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے تو یقیناً چونکہ آپ فرمارے ہو لیکن تعجب ہے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کوئی ایسا کہے گا کہ کہلوا کے مسلمان اور اسلام اور دین اور پھر یہ کہے کہ جہاد نہیں ہے جہاد نہیں ہے یہ ہے ختم نبوت یہ نہیں فرمایا کہ لگتا ہے کہ ایسا کہے گا پر حفظ شاید یہ ہو سکتا ہے وہ ایسا کہے ایسا نہیں رن نام وہ کہے گا وہ کہے گا اور یہ کہہ کر میرے آقا علیہ السلام نے اور یہ اگلا جملہ بھی سرکار کی سنت ہے فرمایا یکولو ذالک قال نام کون کہے گا وہی شرطیں اس کی پہلے ذکر کی حکم اس کا بعد میں ذکر کیا فرمایا من من وہ ملانہ اللہ والملائکہ والناس اجمعون فرمایا جس نے یہ کہنا ہے جس کی میں نے خبر دی وہ ہے کون فرما اس پہ اللہ کی بھی لانت ہے اس پہ فرشتوں کی بھی لانت ہے اور اس پہ سارے انسانوں کی بھی لانت ہے مرزا پہ لانت بے شمار مرزا پہ لانت بے شمار مرزا پہ لانت یہ ہے ختم نبوت اور اللہ کا شکر ہے میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ تلاش تھی کہ اس کمینے کا کوئی خصوصی طور پر جو تعرف ہے علم غیب رسول علیہ السلام سے وہ بھی کہیں سے ملے ہر مدی نبوتی ملعون ہے لیکن اس ملعون کا جو مرچہ ہے اسلام کے خلاف وہ بہت زیادہ نقصان دے اور مسلمانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور جو سنو گے بعد میں اور جو اب سن رہے ہو پوری دنیا میں ہمارا دشمن یہودی بھی ہے کرسچن بھی ہے ہندو بھی ہے سیخ بھی ہے یہود یہاں تک کہ لا تتخیق اليہود و النصار اولیاء بڑے دشمن ہیں مگر جتنا خطرناک قادیانی ہے اتنا کوئی دشمن خطرناک نہیں ہے ایک قادیانی کے اندر یہودیت کا شرط نصرانیت کی پلیتی ہندو مت کا گن سارے بادل پرستوں کی گندی سوج کا گتر ایک قادیانی کے اندر ہوتا ہے ہر قسم کی دشمنی ہر قسم کا شر ہر قسم کی شرنگیزی ہر قسم کی سازش اسلام کے خلاف یہ کرتا ہے کیوں دشمنی ہے ہماری یہود سے مگر اس بات پہ کبھی پھڑا نہیں ہوا کہ ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اوپس سے آ جائیں کہیں کہ یہ تمہارا نہیں کلمہ یہ ہمارا کلمہ ہے ہم سے جھگڑا کریں اس کلمے پر یہود نہیں کرتے مخالف ہیں اپنا کلمہ لائیں گے ہمارے کلمے کے مقابلے میں نسارہ ہم سے اس کلمے کو چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے اپنا اس کے مقابلے میں لائیں گے گروہ نانک والے اپنا لائیں گے گوتم بودھ والے اپنا لائیں گے پارسی اپنا لائیں گے مجوسی اپنا لائیں گے مگر یہ وہ کمینے ہیں جو ہم سے اور تو اور رہا ہمارا کلمہ بھی چھینتے ہیں کسی سے ہماری کشم کش کلمے پر نہیں یاد رکھو یہ کشم کش کہ ہم کہیں ہمارا کلمہ ہے وہ کہ نہیں یہ تمہارا نہیں یہ ہمارا کلمہ ہے اور یہ وہ کمینے ہیں کہ جو چلاتے اسلام پہ آ رہی ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بولے بھالے ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ تو پورا ہمارے والا کلمہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ ان کی وہ شرارت ہے کہ جس کا خلاصہ لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہتا ہے کہ تم کلمے سے بھی روکتے ہیں ان کو وہ کلمہ پڑھتے ہیں یعنی یہ جس آئین کی ہم بات کرتے ہیں اس آئین میں یہ ہے کہ یہ آپ نے آپ کو مسلمان نہیں کہلواسے یہ ہمارا کلمہ نہیں پڑھ سکتے یہ مسجد کا منار نہیں بنا سکتے اپنے کفرگڑ کا اسے مسجد نہیں کہہ سکتے اس میں عظام نہیں دے سکتے اب ہیں سب سے بڑے ڈشمن اور کہتے کیا ہیں ہمیں ڈی گریڈ کر کے آپ کہتے ہیں ہم ہیں محمد الرسول اللہ والے کون نکلے کفر کفر نباشد ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہتے ہیں مرزا مرزا کا یہ کلمہ ہے مرزا کی نبوت کا یہ کلمہ ہے کس پیش پر کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا مرزا کے روپ میں تو جب تک پہلے تھے اس وقت کلمہ ان کا تھا اور ماز اللہ جب یہ مرزا کے روپ میں آئے تو اب کلمہ مرزے کا ہے ماز اللہ اب بتائیں وہ لوگ کہ جو کادیانیوں کی وقالت کرتے ہیں کادیانیوں کی حمایت کرتے ہیں کادیانی نواز ہیں ارے تمہارے کلمے پر وہ کہیں یہ کلمہ تمہارا نہیں ہمارا ہے تم تو اپنے ولدیت کی تبدیلی کرنے والے کے خلاف کہ تم جس کے بیٹے ہو اس کی جگہ کوئی دوسرا نام رکھ دیں تو تم اس کا سر اتارنے کی کوشش کروگے اور اس غیرت سے کروڑ ہا درجے بڑی غیرت کا معاملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے تم کہتو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے لیکن وہ تمہارے اوپر کسے فٹ کر رہے ہیں اس ملون مرزا کو دجال کو کساب کو ارے ٹریڈ مارک کوئی تمہاری کمپنی کا چھینے اس سے لڑائی کرتے ہو اور تمہاری جنت کی ٹکٹ جو کھینچ رہا ہو اس سے سلا کروگے آپ دیکھئے یہ بلا وجہ میں نہیں کہہ رہا میں نے لاہور پریس کلب میں دس گیارہ سال پہلے یہ ساری تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے میں اختصار سے بتانا چاہتا ہوں تا کہ کچھ لوگ غلط فامی میں نہ رہے ریویو آف ریلیجنز کلمہ تلف اس کے اندر مرزا کے بیٹے سے جب پوچھا گیا کہ تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے اس نے کیا جواب دیا کہتا ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناو یہ وہ اپنے طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں کہ تم نے مرزے کو نبی جو مانا ہوا ہے تو نبی کا کلمہ ہوتا ہے تو تم بتاؤ تمہارا کلمہ کیا ہے یہ صفحہ نمبر ایک سو چوبیس پر کلمہ الفصل کے اندر یہ اس کے بقواسات ہیں مرزا بشیر احمد کے وہ کہتا ہے کہ تُو یہ اعتراض کرتا ہے مسلمانوں کو مخاطب کر تُو یہ اعتراض کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بتاؤ آگے اس کی بک بک کہتا ہے نادان اتنا نہیں سوچتا یعنی مسلمان کو کہہ رہا آیا میں کہ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ تو اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں ہر ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں حضرت مسیح معود لعنہ اللہ جو مسیح معود ہمارے تو ہے نا جو آئیں گے قرب قیامت میں حضرت عیس علیہ سلام وہ کہہ رہا ہے مرز دجال کو کہتا ہے ہاں حضرت مسیح معود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح معود کی بیست سے پہلے تو محمد الرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے مگر مسیح معود کی بیست کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے ماز اللہ لہٰذا مسیح معود کے آنے سے یعنی مرزا قادیانی کی ولادت سے کہتا نعوذ باللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے اس پنیاد پر کہ کہتا ہے کہ خود مرزا نے یہ کہا ہے من فرق بینی و بین المصطفی فما عرف نی وما رآ کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ حضرت محمد مصطفی اور ذات کا نام ہے اور مرزا قادیانی اور ذات کا نام ہے کہتا اس نے میری حقیقت سمجھی نہیں حقیقت میری کیا ہے کہ میں وہی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حوالہ دے کر اس کا بیٹا پھر آگے یہ لکھتا ہے پس مسیح معود خود محمد الرسول اللہ ہے مرزا پہ لانت مرزا پہ لانت کتنا بڑا مسلمانوں پر تشدد ہے عقیدے پر کتنا بڑا حملہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام جیسا نبیوں میں کوئی نہیں اور یہ تو بدترین کفار سے بھی بدترین ہے اور اس پر ہمارا کلمہ بولا جا رہا ہے اب نفذ سنو پس مسیح معود خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے اشاعت اسلام کے لیے یعنی قادیانیت پر لفظ اسلام مرزے پر کلمہ اسلام اب بتاؤ مسلمانوں اپنے اکڑ کے لیے تو لڑ پڑو مرلے مرلے کے لیے تو لڑو اور اپنے پورے دین کے لیے جو تجھ سے کھینچ کیا بنا رہا ہو اور تم کو کوئی بات نہیں ذہن کھلا رکھنا چاہیے human rights ہیں ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے we condemn the concept of religious freedom from amerika amerika کا مذہبی آزادی کا تصفر جوتے کی نوک پر یہ اسلام کے باغی یہ قادیانی دین کے غطہ یہ پاکستان کے دشمن یہ ایمان کے صداق ہے ان کے لحاظ سے نرم گوشہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھے امریک امریکہ ضرور ہے مگر اپنے گھر میں ہے یہ پاکستان ہے ختم نبوت کا فیضان ہے آپ دیکھئے یہ صورتحال اگر اس بات کی جو علاقتیں میں بیان کروں تو کئی مہینے گزر جائیں اس کے اندر ہم پہ کتنا تشدد ہے وہ بک بک کرتے ہیں کہ قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے مظلوم ہیں مظلوم ہم ہیں محروم حقوق سے ہمیں کیا جا رہا ہے دم ہمارا گھٹن میں ہے کلیچہ ہمارا موں کو آ رہا ہے سینے ہمارے پھٹ رہے ہیں کہ نبی یافر صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی آخری نبی اور ہم آخری امت اور یہ سب کچھ وہ اپنے لئے ثابت کر رہے ہیں اور یہ بات دین میں رکھیں کہ جب کوئی قادیانی کہے میں بھی ختم نبوت مانتا ہوں تو یہ نہ کہیں لو مسئلہ تھی حل ہو گیا اتنی گلہ اس سے حل نہیں ہوا یہ ان کی کتاب سامنے رکھیں اور اس کے علاوہ حوالے قادیانی کا یہ کہنا کہ ہم بھی ختم نبوت مانتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مرزا قادیانی ملعون کے بعد وہ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا یہ ختم نبوت ہے اور جب وہ یہ کہہ رہے ہوں قادیانی کہ ہم بھی تو حضرت محمد صلی اللہ سلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مرزا ملعون پر خاتم النبیین صلی اللہ سلم کا لفظ بول رہے ہوتے دیکھو اب انہیں تو ان کا تو زندگی بھر کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آپ کو مسلمان شو کریں آپ نے آپ کو مسلمان ثابت کریں کہ ہمیں مانا جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور اگر مسلمانوں کے اندر سے کوئی اٹھ کے کہے مسلمانوں میرے ان میں فرق کیا ہے وہ آئی تو جیل میں بیٹھا ہے رانہ سنا وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں یہ تو ان کا یہ جنڈا ہے چوبیس گھنٹے اور اگر مسلمان ہی یہ کہنا شروع کر دیں تو ان کا تو کتنا گھر پورا ہو جائے لہٰذا وہ اس ساری صورتحال کے امدر جہاں ختم نبوت کا لفظ بول رہے ہیں جہاں ختم النبیین کہہ رہے ہیں ان کا مقصد سمجھو اور اس مقصد کے خلاف بتاؤ دنیا کو ہر کسی کے human rights جانوروں کے حقوق ہیں اور human rights انسانوں کے ہیں اگر وہ قادیانی ہو اگر وہ نسرانی ہو اگر وہ مجوسی ہو اگر وہ ہندو ہو تو human rights اس کے ہیں اگر انسان مسلمان ہو تو پھر اس کی human rights کیوں نہیں امریکہ چڑھائی کرتا ہے کسی ملک پہ کہتا basic needs وہاں نہیں مل رہی تھی انسان کو ہم چلے گئے ہیں کہ وہاں انسان کی بنیادی ضرورتیں فرام کریں لیکھ تو ہم بھی انسان ہیں ہم سے پوچھو ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے basic needs of مسلم ہماری بنیادی ضرورتیں کیا ہے اب یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے نا کہ ضرورت کیا ہمارا خمیر ہمارا ضمیر ہمارا جسم ہمارا دل ہمارا کلیجہ ہم جو چیز معین کریں گے دنیا مانے کہ یہ ہماری basic needs ہیں تو اس کا بھی کم از کم ہمیں حیوانوں والے حقوق تو امریکہ مانے جو انسانی حقوق کا علم بردار بنا پھرتا ہے حیوانوں کو پانی چاہیے ان کو غزا چاہیے ان کو آپ و ہوا چاہیے اے امریکہ اور یورپی جونین کے گماشتوں ہم مسلمانیں ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے ہماری بنیادی ضرورت پانی بعد میں ہے ہماری بنیادی ضرورت کمرہ مکان رہیش بعد میں ہے بجلی ضرورت بعد میں ہے گیس کی ضرورت بعد میں ہے ہماری سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ نہ کرے تاجدار ختم نبوت اب اس میں ایک نظم جو پچیس اکتوبر انیس سو چھے کو قادیان کے اخبار بدر میں چھپی اور لکھنے والا ملعون ہمارے علاقے کا تھا گجرات کے ساتھ گولے کی ہے وہاں کا ملعون تھا وہ اکمل اس کا نام تھا تو اس نے مرزا قادیانی کے بارے میں نظم لکھی کہ یہ اب سننا کیا کیا مانتے اس کو وہ محمد مصطفی محمد اس کے ایک ایک حرف میں کتنے کفر ہیں اور یہ مرزا کی شان وہ بیان کر رہا اور کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہے ہم میں اور آگے سے بھی بڑھ کر اپنی شام اتنی اس وقت شان نہیں تھی جب خود تھے اس پہلے زمانے میں اب مرزا کی شکل میں آئے ہیں تو شان بڑھ گئی ہے اور کہتا ہے محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ قادیان کہ جس نے حضرت محمد مصطفی کی زیارت کرنی ہو وہ قادیان میں جا کر ماذا اللہ اس ملون کو دیکھ استغفر اللہ تو یہ اس جرم کو دیکھ کر اس جرم کو دیکھ کر ہم اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن اور یورپی یونین اور ان تمام جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ اسے بھی کہو کہ جیسے باقی ہیں یہ بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے اور اس کو بھی ازادی ہونی چاہیے یہ مسلمانوں کے لیے کروڑوں سامپوں سے بھی زیادہ زہریلہ ہے اور یہ دشمن ہے کمیونٹی کا اب دیکھو اگر کسی یہ امریکہ کا بھی قانون ہے قانونی کی ٹینکی بنی ہوئی تھی اس میں کسی نے رات کو زہر ڈال دیا پانی سب کے گھر پہنچا بندے مر گئے تو اب اس کو امریکی قانون نے مجرم کہا اور کہا اسے یہ بہر نہیں رہ سکتا یہ جیل میں جائے گا اس نے اتنے قتل کی تو ٹینکی میں زہر ڈالنے والے کے جرم سے کروڑوں بار بڑھا ہے جرم ہر قادیانی کا جو ہمارے آقا صلی اللہ و سلم اور اپنے آپ کو اس امت کی جگہ امت اسلام کے جگہ اپنا جھوٹا دین جو اس کو اسلام اور کلمے کی جگہ ہمارا کلمہ اس پر استعمال کر رہے ہیں یہ کمیونٹی کے خلاف جو اس کا شرح ہے قادی آلیت کا اس کو دیکھا جائے ہماری بیسک نیڈز کی روشنی میں اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جس کا وہ مستحق ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی نرم پالیسی اختیار نہ کی جائے اب اس کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین مانتے ہو تو پھر عیسی علیہ سلام کہ آنے کی گنجائش کیوں ہے وہ حدیث متواتر سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے حضرت عیسی علیہ سلام اتریں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلام کی شریعت کے کچھ حکام جو ان کے ذمہ لگائے گئے ہیں وہ بحیثیت رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام کے امتی کے اور خلیفہ کے جبکہ نبوت سے متصف ہوں گے اس وقت بھی وہ اور وہ بحیثیت امتی اور خلیفہ کے یہ احکام نافذ کریں گے سلیب توڑیں گے اور جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے اس کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو تشویش ہے اور پھر اس سے یہ آزمائش ختم نبوت ایسی ہے کہ بڑے بڑے یہاں پر سر کے بل گرتے نظر آئے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی نہ علم نے ساتھ دیا نہ تقوی نے ساتھ دیا بڑے بڑے اپنی طرف سے تیر نشانے پہ مارتے مارتے یوں غلط مار بیٹھے قاسم ننطوی جیسے نبی کے لفظ کے لحاظ سے جب یہ کہا کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے وہ اصلی ہیں اور جو ان کا سایہ بن کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا مرزا نے کہا اصلی وہ ہی ہیں سایہ میں ہوں دروازہ انہوں نے کھولا داخل وہ ہو گیا آج بھی یہ آزمائش جاری ہے ایک شخص فیصل آباد سے بولتا ہے کہتا ہے اول النبیین اگر رسول پاک صلی اللہ سلم کو مانو گے تو پھر تم آخر النبیین نہیں مان سکتے اور اس کے اندر ایک بگھوتر بولتا ہے اور وہ سارے اہل سنت کو کہتا تم تو ختم نبوت مان نہیں سکتے کیونکہ تم تو رسول اکرم کو اول النبیین مانتے ہو تو اول ہیں تو پھر آخر نہیں آخر ہیں تو پھر اول نہیں معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلائی گئی ہے آپ جانتے ہیں نہیں اس زہر کو مقالہ ختم کریں یا اس پر بھی سپری کریں تاجدار ختم نبوت آخر ال انبیاء خاتم ال انبیاء اس سلسلہ میں سب سے اہم فرمان تو ہمارے لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یقیناً جن پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ خاتم النبیین کا مانا سب سے اہم احسن طریقے سے جانتے ہیں ایک حدیث شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو جامع صغیر میں ہے اور اس کی شرح پھر فیض القدیر علامہ منعوی کی ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما بویستو فاتحا و خاتمہ مجھے رب زلجلال نے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے فاتح بھی بنایا ہے اور خاتم بھی بنایا ہے اب امام منعوی اس کی تشریح کرتے ہیں انما بویستو فاتحا اس کا مطلب کیا ہے فاتحا للانبیائی کہ رب نے مجھے نبیوں کا دروازہ کھولنے والا بنایا ہے فاتحا للانبیائی دوسرا اول النبو آتی کہ رب زلجلال نے مجھے نبی بنا کے تو مجھے نبیوں کے لحاظ سے دروازہ کھولنے والا بنایا ہے اور سب سے آخر میں بھیج کے رب نے مجھے ہی خاتم بھی بنایا ہے ہمارے آقا فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اس کے دیگر معنی کا بھی میں بھی ذکر کرتا ہوں اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ کرتے ہوئے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے جس منصب کا ذکر کیا اور جس عوضے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا تفسیر کے اندر اس کی وضاحت کے لحاظ سے چند مفسرین کو بطور خاص میں پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر روح المعنی ہے علامہ محمود علوسی جلد نمبر بارہ اس کے اندر صفحہ نمبر دو سو چون تیس خاتم نبی جین کی وضاحت سن اب میں جس جس کو بھی بیماری ہے اس کی صحت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ساتھ دلیل بھی پیش کر رہا ہوں پہلے فاتحہ و خاتمہ والی حدیث اور ساتھ میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنتو اول النبیین فی الخلق و آخرہ هم فی البعف کہ میں سارے نبیوں میں سے تخلیق میں پہلے نمبر پہ ہوں تخلیق میں اور دنیا میں آ کر اعلان نبوت کرنے کے لحاظ میں سب سے آخر میں ہوں یہ سرکار کا اپنا فرمان اور اس کے اندر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اول نبیین سرکار صرف اس جیت میں ہو سکتے ہیں کہ پیدا ہونے کے لحاظ ایک نور پیدا کیا گیا لیکن وصف نبوت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی سرکار سے عداوت کیا ہو سکتی ہے کہ ساری امت اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول نبیین میں اولیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کی نبوت کے لحاظ سے واضح کرتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے امام علوسی تفسیر کر رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ اللہ فرماتا ہے سورہ احضاب کہ جب ہم نے نبیوں سے ان کا میساق لیا یہ اجمالی ذکر ہے آگے تفسیل ہے وَمِن کا اور میرے محبوب آپ سے ہم نے میساق لیا وَمِن نُوح اور نُوح الاسلام سے لیا وَإِبْرَاهِيم اور عبراہیم علیہ السلام سے لیا وَمُوسَ وَإِسَ اَبْنِ مَرْيَمَ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے ہم نے میساق لیا اب سوال پیدا ہوا کہ سرکار جب ہیں آخری نبی تو رب نے یہ جو چند خاص نبیوں کی لسٹ جاری کی ہے اس میں پہلے سرکار کا ذکر کیوں کیا ہے جب ہیں آخری تو پھر آخر میں ذکر ہوتا تو نوح علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام ان سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے وجہ کیا ہے آیتِ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَتَقْدِيمُ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَنَّهُ آخرُهُم بَاسَتًا کہ ذکر کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حالانکہ آپ ہیں کون مَا أَنَّهُ آخرُهُم آپ ہیں آخری نبی ذکر میں ہے سب نبیوں سے پہلے کیوں ہے کہتے ہیں لِلْعِذَانِ بِمَزِيدِ خَطْرِهِ الجَلِيل اَوْ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْخَلْقِ وَقَزَا فِي الْاستِمْبَا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں ایک یہ کہ آپ کی شان بڑی ہے آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں تو سردار کا ذکر پہلے ہونا چاہیے دوسری اَوْ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْخَلْقِ کہ جس وقت آپ کو پیدا کیا گیا یعنی عالمِ عرواح میں آپ کے نور کو اس وقت اور کوئی نہیں تھا تیسرا وَقَزَا فِي الْاستِمْبَا کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا اس وقت اور کوئی نہیں تھا رب نے نبوت دینے میں پہل کی تو بیان کرنے میں بھی پہل فرمائی عبارت میں پڑھتا ہوں اور اَوْ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْخَلْقِ سرکار کا فرمان ہے یہاں وہ حدیث اس طرح بیان کی بَوْدِيَا بِي الْخَلْقِ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ فِي الْبَعْسِ کہ آغاز مجھ سے کیا گیا مجھے پہلے پیدا کیا گیا اور بھیجا مجھ آخر میں گیا بھیجا مجھے آخر میں گیا اب یہ مقابلہ ہے تو اگر کوئی اولیت کو نبوت سے خالی کرنا چاہتا ہے تو پھر مقابلے میں آخر صرف بیجنا ہوگا نبوت نہیں ہوگی کیونکہ اول آخر کو ایک مفہوم میں لینا پڑے گا تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اولیت مجھ سے ہے عَنْ عَبِيْ حُرَیْرَتَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ كُنْتُوْ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْسِ وَكَذَا فِي الْإِسْتِمْبَائِ جیسے خلق میں مقدم ہے ایسے استِمْبَا نبی بننے میں نبی بننے میں بھی مقدم ہے یہ جملہ وَكَذَا الْإِسْتِمْبَا یہ تقریباً تین لینے بعد میں ہے اور اس کا عطف ہے اس پر کوئی اگر حوالہ چیک کرے تو یہ نہ ہو کہ قریب قریب دیکھتا رہے یا دور والے کا عطف نہ سمجھ سکے وَكَذَا فِي الْإِسْتِمْبَا کہ جیسے تخلیق میں مقدم ہیں ایسے نبوت میں بھی مقدم ہیں اب اس کی دلیل امام علو سے کیا دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے نبوت میں مقدم ہیں فَكَدْ جَاءَ فِي اِدَّتِ رَوَایَاتِ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامَ قَالَ كُنْتُ نَبِيًّمْ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ کہا چونکہ سرکار فرماتے ہیں وہ اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق ہوئی نہیں تھی بین بین تھے میں اس وقت بھی تھا تو امام علو سے کہتے ہیں صرف خلق میں نہیں تخلیق میں اور نبوت میں یوسف پہلے عالمِ اربح میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اس بنیاد پر آپ اولن نبیین ہیں اور عالمِ اجسام میں سب سے آخر میں بیجے گئے اس لحاظ سے آپ آخرن نبیین ہیں اب اس بات کو میں مختصر مختصر طریقے سے بیان کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں سبل الحدہ اور رشاد فی سیرت خیر العباد امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی ان کا انداز دیکھئے وہ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں دو سو چوتر شفا ہے اور دسویں جلد ہے سبل الحدہ کی کیا لکھتے ہیں الباب الاول فی مختصر بھی ان الانبیائے علیہ وعلیم افضل صلوات و تسلیمات فی ذاتہی فی الدنیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں سپیشلائزیشن الاولہ خص علیہ السلام بِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَمْبِيَاءِ بِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَمْبِيَاءِ خَلْقًا کوئی نبی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی روح اور ان کا نور جب ہمارے نبی علیہ السلام کا نور بس پہ نبوہ سے متصف پیدا ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس چیز کو بطور خاص یہ جو آج یہ اتراز ہوتا ہے اول ہیں تو پھر آخر کیسے اور آخر ہیں تو اول کیسے سیدوں نے مسئلہ حل کیا سند کے ساتھ انہوں نے لکھا سہل بن سالحمدانی کہتے ہیں سہل تو ابا جعفر محمد ابن علی میں نے امام محمد باکر سے پوچھا کیا کیا کیف سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وہوا آخر منبو ایسا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیجے ساب سے آخر میں گئے ہیں تو اول الانبیاء کیسے بن گئے بیجے ساب سے آخر میں گئے وہوا آخر منبو ایسا آخر منبو ایسا وہ بیجے ساب سے آخر گئے کیف سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء قال اب امام باکر کا جواب سنو کہتے ان اللہ تعالی لما اخذ من بنی آدم من ظہورهم ذریاتهم و اشہدهم على انفسهم الستو بربکم کہ جب اللہ نے عالم اروح میں یہ فرمایا تھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلا کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے ولزالکہ سارا یتقدم الانبیاء وہوا آخر و منب و ایسا اس وجہ سے وہ سارے نبیوں سے مقدم ہو گئے اول الانبیاء بن گئے یہ ایک وجہ ہے اول الانبیاء بن گئے حالانکہ بھیجے تو سب سے آخر میں گئے تھے ہیں خاتم النبیین بھی اور اول النبیین بھی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں مزید اس کی وضاحت کے لیے چونکہ میں اپنی طرف سے نہیں ہم اعتزال والے نہیں یا پگڑنڈی والے نہیں ہم ہیں سرات مستقیم والے اور قرآن سنت اجماع صحابہ اہلِ بیت اور چودہ صدیاں یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اب دیکھیں نصیم الریاض شفا شریف کی شرح اس کے اندر امام خفاجی کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں وہی جو حدیث میں نے پہلے ایک پڑھ کے سنائی اس پر بھی باز کی کیونکہ یہ یہاں سرکار کے ناموں پر باز کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک نام ہے فاتح اور دوسرا ہے خاتم توجہ کرنا چونکہ میں آپ اپنی طرف سے کروں مانا تو پھر کہیں گے یہ تو ہماری عمر کہیں نہیں یہ تو بھی بچہ تھا ہم مناظرے کرتے ہیں اس وقت سنو و جعلتو کا سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے فرمایا جعلتو کا فاتحوں و خاتمہ محبوب میں نے تجھے بڑی شانے دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے تجھے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے اب اس کا امام خفاجی اس کی شرع کر رہے ہیں وہ لفظ ہیں اس شفا شریف کے جو پہلے میں حوالہ شفا شریف کا پیش کر چکا ہوں اور یہ اس کی شرع ہے یہ شفا شریف اور اس کی شرع کی جلدوں میں ہے خفاجی کی اور ساتھ ملانکاری کی بھی رکھی ہے میں نے اچھا جی معنی کیا ہے اللہ کیا فرماتا جعلتو کا فاتحہ کا مطلب کیا ہے اے جعلتو کا اول الانبیاء و آخرہم میں نے تجھے محبوب اول الانبیاء بھی بنایا ہے آخر الانبیاء بھی اول الانبیاء آخر الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء اب اس کی وضاحت کرتے ہیں لِمَا مَرَّا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیوں ہمارے آقا علیہ السلام اول الانبیاء ہیں کہتے ہیں اس کی دلیل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ کیا ہے کہ نبیاء نبیاء یہ لفظ بہت بولتے ہیں نبیاء نبیاء یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا نبیاء نبیاء کب نبیاء کب لا خلقِ حیم ابھی نبیوں کی روحیں بھی نہیں پیدا ہوئی تھی اور خاتم النبیین کی روح کو اللہ نبی بنا چکا تھا نبیاء کب لا خلقِ حیم سو فیصد حیم کا مرج انبیاء ہے اور نبیاء میں نائبِ فائل ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو نبی بنایا گیا نبی بنایا گیا کب لا خلقِ حیم ان کی تخلیق سے پہلے فالہذا سارا اولا لنبیاء وَأَكُولُ لِعُلَمَاءِ الْعَرَبُ نَحْلُ أَهْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَعَانِ نَعْتَاكِدُوا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اول لنبیاء وَهُوَ آخر لنبیاء لِمَعْذَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِينا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد جَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا وَمَعْنَا فَاتِحًا اول لنبیاء مَعْنَا فَاتِحًا فَاتِحًا مَعْذَا یعنی منہو اللہ تعالی یعنی 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 یریدو اول لنبیاء فَالْحَاغَا نَعْتَاكِدُوا ہوا اول لنبیاء کمان نَعْتَاكِدُوا ہوا آخر لنبیاء وَآخر کونو ہوا آخر لنبیاء مِنَ الْقَطْعِيَاتِ وَزْرُورِيَاتِ دِينِ لَاکِن کونو اول لنبیاء ایدن ثابت بالقرآن وَالسُنَّةِ وَأَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُجْتَحِدِينَ منذ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى يوم نَعَذَا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں امام خفاجی نے یہ دلیل پیش فرمائے اب اس کے ساتھ نصیم الریاض ہی اس کے اندر دوسرے مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ خاتم النبیجین اور مرزے کی جتنی بھی اوٹ پٹھانگ کفریات اور انجس من الابوال باتے ہیں انجس من الابوال انجس من الابوال بول سے زیادہ نجس ان کی میں تشہیر نہیں کرتا نہ ایسی وہ زبان پہ اکثر لانے والی ہیں لیکن ساری تعویلوں کا جواب تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جو اس کی طرف سے پیش کی جا رہی تھی اس لفظ میں دے دیا کہ جہاں بنیان کے ساتھ تشبیدی ایک مانوی چیز کو میری آقا علیہ السلام نے ایک محل کے ساتھ اور آخری اینٹ فرمایا میں آنا اللہ بینا آنا خاتم النبیین میں ہوں وہ آخری وہ جگہ میں نے پر کر دی تو آگے کس سے ہی ختم ہے آگے کچھ ہے ہی نہیں نہ بروزی نہ زلی نہ غیر شریع نہ لغوی نہ مجازی چونکہ سرکار نے اس مثال سے واضح کر دیا کہ اب وہ محل جو نبیوں کا ہے اور اس میں بھی دیکھنے والے کہتے ہیں یہ اینٹ رکھی کیوں نہیں گئی گوھر کر رہے ہو یہ اینٹ رکھی کیوں نہیں گئی یہ نہیں کہتے کہ یہ اینٹ بنائی کیوں نہیں گئی وہ دیکھنے والے بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ عقیدہ بنی ہوئی ضرور ہے لیکن ابھی رکھی نہیں گئی سرکار فرماتے ہیں ان اللہ بینا وانا خاتم النبیین میں ہوں وہ جس سے تکمیل ہو گئی ہے اس محل کی اب یہاں پر خاتم النبیین اس کے لحاظ سے یہ جو لفظ ایک لحاظ سے بولا گیا جس کو امام بیزاوی نے ذکر کیا اور امام بیزاوی نے زمکشری سے لیا کشاف سے اور وہ آگے کچھ لوگ جن کی سوچ بھٹک چکی تھی انہوں نے بطور دلیل پیش کرنا شروع کر دیا امام بیزاوی نے خاتم النبیین کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہاں یہ کہا کہ وَلَا يُقْدَهُ فِي نُزُولِ عیسیٰ بَعْدَهُ یا وَلَا يُقْدَهُ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اعتراض نہ کیا جائے یا اس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا کہتے ہیں لِنَّهُ اِذَا نَازَلَا كَانَ عَلَا دِينَهِ پہلا جواب یہ ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام کے دین پر ہوں گے تو نبوت کے لحاظ سے اگرچہ آئیں گے تو نبوت سے متصف ہوں گے لیکن ان کا کام سرکار کے خلیفہ کی حیثیت سے ہوگا یہاں تک کہ ان کے لیے ایمانِ لفظِ مجدد بولنا بھی کہ وہ سریعت کی تجدید کریں گے اس کے لحاظ سے بھی تحفظات کا اظہار کیا اچھا دوسرا مَعَ اور یہ جو بیضاوی جانتے ہیں مَعَ کہ کس انداز میں کس معاورے میں یہ جواب دیا جاتا ہے جو مَعَ کے ساتھ ہو کے ساتھ یہ بات بھی ہے مَعَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ آخِرُ مَنْ نُبِّيَا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو خاتم النبیین ہے اس کا معنی ہے آخِرُ مَنْ نُبِّيَا اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سرکار سے پہلے یعنی سرکار کے اعلانِ نبوہ سے پہلے وہ نبی بنایا گئے تھے لہٰذا سرکار کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا یہ جواب جو ہے کہ نُبِّيَا نُبِّيَا اس سے وہ لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ پہلے نبی نہیں تھے چالیس سال کے بعد نبی بنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جواب دینے کے لیے کہ وہ سرکار سے پہلے نبی بنیں آپ ان کے بعد نبی بنیں اس بنیاد پر جواب دیا کہ پھر آپ کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا چونکہ مراد خاتم النبیین سے یہ ہے کہ جن کو سب سے آخر میں نبی بنایا گیا اور وہ چونکہ پہلے نبی بنائے گئے تھے سرکار سے اس وجہ سے وہ اگر بعد میں آ بھی جائیں اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا اس لحاظ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم النبیین کا سب سے پہلا مانا وہ لینا چاہئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے اور وہ مانا کیا ہے کہ آخری نبی وہ ہیں جن کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی ہے آخری نبی وہ ہیں جن کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی ہے اب ولادت آخر میں ہوئی ہے دنیا میں جلوہ گری آخر میں ہوئی ہے اعلانِ نبوت آخر میں ہوا ہے لیکن نبوت تو رب نے سب نبیوں کی تخلیق سے پہلے ہی عالمِ عرواح میں عطا فرما دی تھی تو خاتم النبیین کا یہ مانا اس پر میں دو حوالے پیس کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو امامِ بیزاوی والا یہ بھی ہمارے موقف کے خلاف نہیں جن آئیمہ نے سرکار کو اولن نبیین مانا انہوں نے ہی یہ مانا بھی کئی لوگوں نے کیا نبیہ نبیہ آخر من نبیہ تو انہوں نے بتایا کہ اول نبیین ہیں عالمِ ارواح میں اور آخر من نبیہ جو ہے اس کو یہ کہہ کر اگر اردو میں کوئی کہتا ہے کہ آپ کو نبوت دی گئی نبوت پہ سرفراز کیا گیا آپ نبی بنائے گئے یہ آپ کی بیست ہوئی یہ سارے جملے اس معنی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی عزل سے عزل سے مراد تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے سرکار نے وہ کام شروع فرما دیا یہ نہیں کہ سرکار اس وقت تک کوئی کمی تھی یا نبی نہیں تھے پتھر کہتے تھے نبی تھے افسوس کے بندے کہتے ہیں کہ میں آج بھی مکہ شریف کے اس پتھر کو جانتا ہوں ابھی میں نے تو نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن وہ جب بھی رسول سلام کرتا تھا تو مجھے رسول کہہ کہ سلام کرتا تھا جو سرکار کی یہ چالیس سالہ زندگی بلادت اور یہ اس وقت بھی نبی مانے سرکار کو اگرچہ پتھر بھی ہو سرکار اسے نہیں بھولتے تو بندے کو کیسے بھولیں گے اتنا اہم ہے اس کو ماننا اب اس میں بہت سا بہت یعنی کئی کانفرنسوں کا مواد ہے لیکن میں سب سے پہلے یہ بات کہ آخر خاتم النبیین کا مانا کہ جس کی ولادت سب سے پہلے اور یہ عوام کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ اس کے بعد کوئی خلچ نہیں رہتی نہ رہتی ہے قاسم نہ نوتوی کو یعنی اگر سمجھنے چاہیں نہ مرزا قادیانی کو اور نہ ہی مو ناظر براہ اسلام ان کو کہ یہ سب جو ہے وہ اس میں موجود ہے اور میں نے تقریز لکھی تھی سید تبست بادشاہ بخاری کی کتاب کی جو تحذیر الناس کے رد میں نے لکھی میرے وہ دو جملے ان حوالہ جات کا خلاصہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی اور آپ زمانے میں سب سے آخر ہیں اور ولادت والا بانہ یہ جو سب سے پہلے میں نے گفتگو شروع کی جہاں ہند سے بات شروع ہوئی اور مدینہ شریف تک گئی سرکار نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا مم محمد حاضا یہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کون ہے تو آگے جواب یہ نہیں آیا کہ حاضا آخر من نبیہ میں ولاد گا حالانکہ نبیہ جس معنی سے کہنے والوں نے کہا ہے وہ جائز بھی ہے اسے بولا جاتا لیکن جبریل علیہ السلام نے سرکار جس کی خود جس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہ آخر والد من الم یا یعنی آخر من والد من الم یا کہ یہ وہ ہیں اے آدم علیہ السلام تمہاری نسل میں سے جن ان نبی بن نبی ہے ان میں سے سب سے آخر میں ولادت ان کی ہوگی کنزل مال کے اندر اسی حقیقت کو بیان کیا گیا اور اس میں حدیث نمبر بتیس آزار ایک سو انتالیس ابن اساکر میں بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ دونوں کتابیں حضا آخر ولد من الانبیاء کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 آنگے یہ وہ ہیں جن کی سب سے آخر میں ولادت ہوگی تاجدار ختم نبوت یہ در منصور جلد اول صفحہ ایک سو پینتیس اور یہ کنزل اممال گیارمی جلد صفحہ نمبر چار سو پچپن اب اعتراض نہیں ہو سکتا حضرت صلی اللہ علیہ 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 ہر بندہ اس سے جواب دے سکتا ہے اس معنی سے کیسے کہ یقیناً آئیں گے حضرت عیسی علیہ سلام لیکن وہاں لفظیں ینزل ولادت اور ہوتی ہے نزول اور ہوتا ہے ان کی ولادت پہلے ہو چکی اب آنا ان کا نزول ہوگا اور آخری نبی وہ ہیں جن کی ولادت سارے نبیوں میں آخر میں ہے تو جبریل علیہ سلام جواب دیں اور سرکار امت کو سنائیں یا یہ ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا مجھے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی کی وہ بات یاد آ رہی ہے ابھی میں سناؤں گا رہی ہے کہتے ہیں عجیب بگوتر یہ لوگ وہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے خاتم نبیین میں کیا کہا خود رسول پاک صلی اللہ کو نہیں پتا رہا ماذا اللہ کہ میں اول نبیین میں کیا کہا اور ان لوگوں کو پتا چل گیا اس لحاظ سے اس معنی کی یہ وضاحت کر دینے کے ساتھ تھوڑا سا ابھی سمجھانے کے لئے پیر میر علی شاہ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کیا 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 انداز ہیں سمجھانے والوں کے اول ہو تو آخر کیسے آخر ہو تو اول کیسے ملفوظات محریہ ملفوظات محریہ میں صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اس کے لحاظ سے پیر صاحب نے پہلے عربی میں لکھا اور پھر ساتھ اردو ترجمہ ہے صفحہ نمبر ایک سو نو صفحہ نمبر ایک سو دس اس سف پر سمجھاتے ہیں کہ ایک پھل دار درخت ہوتا ہے اور جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہی پھل اصل میں اس کا بیج بھی ہوتا ہے عام بلا تشویح اور تمثیل عام دفن کیا وہ خود ہجاب میں چلا گیا اور اس کا فیض سامنے آیا درخت بنا ٹہنیاں بنی پتے بور لگا اور پھر اوپر عام لگ گیا اول بھی عام اور آخر بھی عام وہی بیج وہی نتیجہ کہتے ہیں جبکہ وجود سے مقصود وہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وجود جب درخت ہوا تو وہی اس کا سمر اور وہی اس کا اصل اور جہور چھہرے کیونکہ میوادار درخت سے وہی پھل لگتا ہے جس سے اس کا اصل اگتا ہے وہی پھل لگتا ہے جس سے اس کا اصل اگتا ہے سب سے پہلے حبہ یعنی تخم اور دانہ لگایا گیا پھر اسے غزہ دی گئی اور اس کی تربیت کی گئی تا آنکہ وہ اگایا اور اس نے شاخ اور پتے نکالے اور تازہ وہ بارونک ہوا پھر اس نے سمر دیا پس اگر تو اس درخت میں نظر کرے تو اس کو اس تخم میں دیکھے گا وہ سارا درخت اس کے بیج میں تو دیکھے گا اگر صاحب نظر ہے وہ درخت جس سے وہ درخت پیدا ہوا یعنی تخم ابتدا میں نطفہ ہے پھر اس نے درخت کی صورت ظاہر کی اور درخت نے اپنی نہایت میں پھر تخم کی صورت ظاہر کی اور جب یہ مثال سمجھی گئی تو ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ سلم کا بطون اور اختفاع معنی سابق میں ہے اور آپ کا ظہور صورت میں اور اشتہار لاحق میں ہے یہی معنی ہے کنت نبی وآدم بین المائ والتین اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اب اس کے اندر کہتے ہیں درحالے کہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے گل مٹی کو کہتے ہیں پس وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کا مظہر مانا ہوئے جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر مانا ہوئے اور وہ درخت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر صورت ہوا یعنی درخت مظہر صورت ہوا سرکار مظہر مانا ہوئے اور اس کے بعد پس آب صلی اللہ علیہ وسلم زبان نے قدم میں مذکور اور تی آدم میں منشور رہے اب یہ ساری بات بڑی آسان مثال سے انہیں سمجھائی کوئی بندہ نہیں رہے گا جس کو بالکل واضح سامنے نظر نہ آ جائے ایک اتنی باطنی چیز جس میں بڑے بڑے مو ناظر گرے تو یہاں پیر صاحب نے کیسے جواب دیا یہ دیکھو کہتے ہیں کہ تاجر ہو کپڑے کا ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک کپڑا لپیٹتے ہیں اس کے اوپر دوسرا دوسری ایک اوپر تیسرا پھر چوتھا پانچمہ سمجھا رہی ہے نظر جو ان کے تھان ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک تھان کے اوپر جو سب سے پہلا ہے سو تھان لپیٹا جائے لپیٹا جائے اور پھر کھولنا شروع کریں تو سب سے پہلے وہ کھلے گا جو لپٹنے میں سب سے اوپر ہے اور سب سے آخر میں وہ آئے گا جو لپٹنے میں سب سے پہلے ہے سب سے آخر میں اس کی جلوہ نمائی ہوگی جو اصل تھا سب سے پہلے یہ نہیں کہ ابھی کپڑے نہیں بنا تھا تھا پورا تھا مکمل لیکن یہ قدرت کا انداز ہے اور اس کو بیان کرنے کا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ اللہ کا ایک انداز ہے سمجھانے کے لیے لفظ سنو اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاجر نے اپنے بزازی کپڑوں کو لپیٹ نہ شروع کیا کپڑوں پہ کپڑے لپیٹ تا گیا پس کھولنے کے وقت جو کپڑا سب سے پہلے لپیٹ آتا وہ سب سے آخر میں کھلے گا کسی کو شکر آئے آپ کو تو ویسے نہیں میں دوسروں کو بھی کہہ رہا ہوں اور ابھی وہ جو وحیات بولتا ہے اسے بھی بتانا ہے کہ جس وجہ سے یہ بندہ خراب ہوا کہ وہ فلان یہ کہہ رہا ہے اس کے بڑوں سے ہم یہی ثابت کروائیں گے انور شاہ کشمیری سے کہ جو اول الانبیاء ہوتا ہے وہی آخر الانبیاء بھی ہوتا ہے اور اس پھکر کے مپھٹکوں میں بتاتا ہوں کہ اگر اول الانبیاء ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے تو پھر پہلے انور شاہ کشمیری کا فتوہ دے کہ وہ منکر نبوت تھا منکر ختم نبوت تھا ہم اہل سنت و جماعت ہمارے افقار اصل ہیں جس سے تمہارے بڑے تو کھاتے رہے اور پشلوں کو اہزا ہونا شروع ہو گیا دیکھ یہ ہم ایسے ہی یہ مثال دیکھ کہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ کیا کہتے ایسے ہی ہمارے سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہر وجود سے پہلے ہیں ہر وجود سے تو مناظر کہتے وہ اس بندے کو مجھے شرم آتی ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی کی اردو کتابیں بھی پڑھنے کی تکلیف نہ کی ہو اور غیروں کے چھوٹے چھوٹے لونڈوں کی باتیں سن کے بیان کرنا شروع کر دی ہوں کیا تک بنتا ہے ہمارے بٹی صاحب ان کا فتوہ بڑا سخت ہے اس لئے ان سے بیٹھا نہیں جا رہا اس کا نام سید احمد اصد ہے جو آپ مجھے لوانا چاہتے ہیں یعنی اور پیچھے ایک بگوتر ہے واحیات تو بلا وجہ وہ مناظرے سے نہیں بھاگا اگر آمنہ سامنا ہو جاتا تو انشاءاللہ چند منٹوں میں سارے مناظروں کی تربیت ہو جاتی تو پیر میر یعنی یہ سارے اکابر کا جو نظریہ ہے چونکہ بیان میں کرتا ہوں سب چڑھائی مجھ پہ کرتا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تم یہ بھی نہیں جانتے تم معلوم ہی نہیں ہے ہم نے سب کچھ جس کو پوری امت مانتی رہی ہے اور کچھ لوگ ایسی چپ سادے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے منصب کا کوئی انکار کرے تو سیخ پا ہوتے ہیں اور سرکار کی شان کا کوئی انکار کر رہا تو پھر کہتا یہ ظنی عقیدہ ہے اب ایک تنظیم کا ایک بندہ صدر ہو اور کہے اس کو کوئی کہ تم صدر نہیں ہو وہاں تو کہتا نہیں میں ہی صدر ہوں اور یہ کفر کی جنگ ہے اگر مجھے نہ مانا گیا تو وہاں تو نہیں کہتا کہ کس آیت میں ہے میرا صدر ہو نہ کس حدیث میں ہے میرا نازم آلہ ہو نہ کس جگہ ہے میرا دار علوم کا محتمم ہونا تو اپنی شانوں کے لیے فوراں جوش آئے اور سرکار کی شانوں کے لحاظ سے پھر اس طرح کی صورت حال اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے اور آگے قطی ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ رستہ بند نہ کیا گیا تو آگے کفریات کا بڑا احتمال اور اس کو بیان کرنے میں بہت زیادہ بہت زیادہ خطرات ہیں جو وہ اپنی اکل سے وہاں کی بات بیان کرتے ہیں جہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی اس مقام پر لفظ سنو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وجود سے پہلے ہیں لیکن خروج اور ظہور میں آخر میں ہیں پس جب مقاسد قدر نے یعنی تقدیر کے جو مقصد تھے اس شاخ نبوی کی طرف توجہ کی تو لباب بر سے اس کو غزا دی اور کاس محبت سے اس کو پلایا تا آنک اس شاہ کی نفحات نے رونک پکڑی اور شاخ یں نکالی اور وہ ساری مثال آپ نے بیان کی اس سے زیادہ مزید وضاحت سیف چشتیائی میں ہے سیف چشتیائی سامنے آئی سیف چشتیائی سامنے آئی ماننے والوں کی بھلائی اور ناماننے والوں کی رسوائی سیف چشتیائی سیف چشتیائی انہوں نے باقاعدہ وہ نبیہ والا جو لفظ ہے بیزابی کا اس کی وضاحت کی اور کہا یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں جو اس سے دوسرا معنی نکال لیں کہ اب نبوت دی جا رہی ہے اس کی پوری وضاحت پیر صاحب پہلے کر چکے ہیں یعنی یہ اعتراض ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی بیس بنائے حضرت عیس علیہ السلام کے نزول کے انکار کرنے کی بیس بنائے یا سرکار کے اول النبیین کے انکار کی بیس بنائے اس کو یہ کوئی اس میں گنجیش ہی نہیں اب توجہ سے سننا صفحہ نمبر تئیس ہے صحف چشتیائی کا جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک ہے انبیاء کا بطون یہ لفظ بطن باطن تو آپ سمجھتے ہیں بطون اور دوسرا ہے انبیاء علیہ مسلم کا ظہور ظہور بھی عام لوگوں استاذ صاحب کا نام مفتی ظہور عام جلالی تو ظہور بطون اور ظہور تو پیر صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے آپ نے اس جگڑے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں باعتبار ظہور کے خاتم نبیین ہیں باعتبار سارے لفت بولو ظہور آخری نبی کس لحاظ سے ہیں ظہور کے لحاظ آخری نبی کس لحاظ سے ہیں اور اول نبی کس کے لحاظ سے ہیں بطون کے لحاظ ہیں اول بھی نبی ہیں آخر بھی نبی وہ عالم علواہ یہ عالم دنیا وہ حالت بطون یہ حالت ظہور اول اللمبی بھی ہیں آخر اللمبی بھی ہیں تو پیر صاحب نے یہ جواب لکھا کہ یہ جو مرزا قادیانی بک بک کرتا ہے کہ میں فنافر رسول ہوں لہذا اس لحاظ سے مجھے نبی مان لیا جائے کہ میں نبی کی ذات میں گم ہو چکا ہوں اور یہ کہ نبی کا مطلب ہے آگے نبوت چلانا ان ساری باتوں کا تفصیل سے جواب دیا کہ یہ کمال کے بعد یہ کہ سرکار خود نہ چلا سکے اور تجھے ڈیوٹی دے دی تو یہ تو تنقیز ہے رسول اکرم کی ذات کے لحاظ چنانچہ عیسیٰ بن مریم کے نزول کی نسبت توجہ کرنا حضرت عیسیٰ بن مریم کے نبوت و رسالت کے دو رخ ہیں نبوت و رسالت کے دو رخ دو جہتیں ہیں یا یوں کہو بطون و ظہور بطون عبارت ہے اخذ کرنے فیضان سے من جان بللہ اللہ سے فیض لینا نبی کی یہ جہت ہے بطون اللہ سے فیض لینا اب دیکھئے بطون کیا ہے اللہ سے فیض لینا جس کو خدا کے ہاں مقربین میں سے ہونا لازمی غیر منفق ہے یہ کسی نبی سے یہ شان جدا ہوئی نہیں سکتی یہ داتا صاحب نے کشو المحجوب میں بھی لکھا ہے کہ نبی جب تک زندہ ہوتا ہے دنیا میں رہتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے یہ تفصیل بڑی لمبی داتا صاحب نے فرمائی ہے اور ظہور عبارت ہے توجہ الالخلق یعنی تبلیغ شرائع و احکام کی اس ظہور میں تو بسبب تغیر و تبدل شرائع کے انقلاب آ سکتا ہے یعنی بتون والی شان نبی سے کبھی جدہ نہیں ہو سکتی ظہور والی شان جو ہے اس کے لحاظ سے بسبب تغیر و تبدل شرائع انقلاب آ سکتا تو اس میں میں بطور وضاحت یہ کہہ دوں کہ سرکار فرماتے ہیں اگر حضرت موسی علیہ السلام زہری عیات میں زندہ ہوتے میرے اعلان نبوت کے بعد تو امہ سوائے میری تباہ کے اور کچھ جائز نہ ہوتا حالانکہ ہوتے پھر بھی نبی لیکن بطون کی صفت باقی رہتی ظہور میں سرکار کے پیروکار ہوتے سمجھنا اس بات کو کہ ظہور میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ اگر موسی علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ اپنی شریعت پہ عمل نہ کرتے میری پہ کرتے لیکن ہوتے پھر بھی نبی ہی غیر فلا نبی سے چین لی یہ کفر ہے تو اس پتا چلا کہ بطون نبوت لازم ہے جو جدا نہیں ہوتا اللہ سے فیض لینا لیکن تبلیغ احکام کرنا اس میں نبی ہوتے ہوئے بھی اس پہ پبندی لگ سکتی ہے اب میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ موسی علیہ السلام ہوتے ظاہری حیات میں تو وہ میری شریعت پہ چلتے اپنی تبلیغ نہ کرتے اور نبی ہونے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا یہ وضاحت کر کے یہ حاشیہ میں نے پیر صاحب کی عبارت پر حدیث سے بیان کیا کہ یہ جو ظہور ہے ظہور نبوت کا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے ظہور جدا ہو سکتا کہ نبی اعلان نبوت کرنے کے بعد ایسا ممکن ہو کہ وہ اپنی نبوت کے حکام کی تبلیغ چھوڑ دے اس لیے کہ دوسرے نبی آ گئے اور ان کا ظہور کا وقت ہے ان کا پھر بتون کا وقت ہوگا اس کے بعد یہ کہتے ہیں نبی لاہق کی شریعت چونکہ ناسک ٹھہری نبی سابق کی شریعت کے لیے تو اب جو ہے وہ نبی سابق جو تھے ان کا ظہور ختم ہوا کہ وہ شریعت کا حکام جاری کریں بتون پھر بھی رہا کہ وہ پھر بھی نبی ہیں اور نبو بتون سے چھینی نہیں یہ ہمیشہ سابق اور لاہق بات چلتی رہی تو نبی سابق کو بھی بر تقدیر موجود ہونے اس نبی لاہق کی شریعت کے زمانہ میں اپنی شریعت چھوڑ کر شر لاہق کے ساتھ عمل درامت کرنا ہوگا جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات میں نے بتا دی چنانچہ بلکہ یہ حضرت پیر میر علیہ رحمت اللہ نے خود عبارت میں بھی لکھا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 یعنی ظاہری حیات ویسے تو نبی زندہ ہی ہوتے ہیں تو اس کو بھی بغیر میری شریعت کے عمل درامت کرنے کے کچھ اور جائز نہ ہوتا وہ میری شریعت پر کو قرب الہی کہتے ہیں اور اند اللہ معزز ہونا لازم ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتا اگرچہ شریعت پہ پابندی لگ گئی شریعت منسوق ہو گئی لیکن نبوت منسوق نہیں ہوئی نبوت ہے وہ بدون جو پابندی لگی وہ ہے ظہور والی آگے تبلیغ نہیں کرنی اب جو بعد والے نبی ہیں تبلیغ ان کی چلے گی اچھا جی اس میں پھر آپ نے خود ایک نبی کے اپنے جو عرصہ نبوت کی احکام ہیں اس کی بھی ایک وضاحت کی اب وقت نہیں الحاصل آمدم برسر مطلب خلاصہ سارے اس فتنے کا جواب جو کہیں کہ اول نبی مانے تو آخر نبی نہیں مان سکتے قیامت تک کے لیے ان کے مرض کا علاج سیدنا پیر میر عدی شاہ رحمت اللہ کہتے ہیں الحاصل بطون نبوت ما لازم اپنے کے جو قرب ہے کبھی انبیاء رسل سے زائل نہیں ہوتا بطون نبوت یعنی ان کا جو نبی ہونے کا گریڈ ہے نبوت سے جو وہ متصف ہیں یہ کبھی زائل نہیں ہوتا بخلاف ظہور نبوت و تبلیغ شرائع اپنی کے یہ محدود ہے تا ظہور نبوت نبی لاحق کے کہ شریعت کی تبلیغ انہوں نے اس وقت تک کرنی ہے جب تک بعد والے نبی نہیں آجاتے بعد والے آگئے تو پھر شریعت بیان نہیں کرنی اپنی پھر ان کا زمانہ لیکن رہیں گے پھر بھی نبی ہوں گے پھر بھی نبی اس بات پر آگے چل کے کہتے ہیں اور نبوت و رسالت انبیاء سابقہ کا بتون گو کے دائمی ہے مگر چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ سلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تشریف لانے سے پہلے ان کو ملا نبی ہونے سے پہلے نہیں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سارے نبیوں کو وہ بتون نبوت مل چکا ہے ہمارے نبی علیہ سلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو اس بنیاد پر لہذا لہذا پھر سنو مگر چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ سلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کو وہ بتون نبوت ملا ہوا ہے لہذا خاتم النبی کی مور کو اگر سارے انبیاء دنیا میں آپ کے بعد آ جائیں تو بھی نہیں توڑ سکتے سرکار دیکھو سمجھو ٹائم تھوڑا ہے پیر صاحب نے کہا کہ صرف عیسیٰ علیہ سلام کہ آنے پر تم رو رہے ہو اگر سارے نبی بھی سرکار کی آمد کے بعد دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو سرکار کی ختم نبوت والی مور نہیں توڑ سکتے کیوں کہ سرکار کا ہے ظہور نبوت اور ان کا ہے بتون نبوت اور یہ ظہور نبوت ہمیشہ کا ہے اور بتون نبوت اللہ سے لینے والی شان ہمیشہ کی ہے لہذا خلاصہ یہ بنا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اول الانبیاء بھی ہیں آخر الانبیاء بھی ہیں اول الانبیاء ہیں بتون نبوت میں آخر الانبیاء ہیں ظہور نبوت میں ہے دونوں طرف نبوت ہے دونوں طرف نبوت اب کتنی بندے کی سرکار کی شانوں میں آکے لوگوں کو شک میں ڈالے اور پھر پورے عالم اسلام پر کفر کا فتوہ لگا دے بل مانا کہ یہ جو اول نبیین مانتے ہیں یہ پھر ختم نبوت نہیں مان سکتے اب پیر میر علی شاہر نے جو ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے تو جنہوں نے نے دیا تو جنہوں نے ختم نبوت پہ پیرا دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اول نبیین بھی ہے اور آخر نبیین بھی ہے اب اس پر اب تیر ساتھ اگلی بات پر یہ عظیم بزرگ ہیں ان کی سوچیں کہاں تک جاتی ہیں یہ جو ہونا تھا جو کچھ اب جو ہوا پیر صاحب نے اس وقت اس مسئلے کا حل کیا نبیہ آخر من نبیہ آخر من سارے بولو یہ ہمارا ہی مطلب آخر من آخر من ایک تو آخر من بولے دا دوسرا آخر من ارسل تیسرا آخر من نبیہ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آخر من نبیہ امام بیزاوی نے کہا اس سے یہ ظہور نبوت مراد ہے اور بتون تو عالم اروح میں تخلیق آدم اسلام سے بھی پہلے ہے اول امبیہ اول امبیہ اول امبیہ خاتم آخر الانبیاء آخر الانبیاء اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اول الانبیاء کہا جاتا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اول الانبیاء کہا جاتا ان کی آپس میں تطبیق تو یہ ہے کہ وہ جب سیلاب آیا تفان آیا تو اس کے بعد سارے سوائے اہل سفینہ کے باقی ختم ہو گئے تو نیسرے سے انسانیت جو چلی تو اس میں اصل حضرت نوح علیہ السلام سے ہی چلی ان کے بیٹوں سے تو وہ اس لحاظ سے اول ہیں اور آدم علیہ السلام کے متلکن سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آئے اور سرکار بھی اول الانبیاء ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی اول الانبیاء ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی اول الانبیاء ہے میرے آقا علیہ السلام اول ہیں بدون نبوت میں اور آدم علیہ السلام اول ہیں ظہورِ نبوت میں کتنی واضح بات ہے جس کو خراب کیا جا رہا ہے اب یہاں پر وہ بات پیر صاحب نے لکھ دی پھر میں پھر پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں اس تشریح سے اور یہی مطلب ہے قاضی بیضاوی کا اس قول سے ماءن او آخر من نبیع بقاعدہ بیضاوی کا حوالہ دے کر پیر صاحب نے یہ وضاحت کی اب کہتے ہیں اس تشریح سے ناظرین خیال فرما سکتے ہیں نزولِ مسیح علیہ السلام کو آیتِ خاتم النبیین کے منافع سمجھنا سمجھا رہی ہے نا نزولِ مسیح علیہ السلام کو آیتِ ختم النبیین خاتم النبیین کے منافع سمجھنا ایک کون منافع سمجھ رہا ہے وہ فرقہ ننوتویہ ایک مانے کے لحاظ اور اصل مسئلہ ہے قادیانی کا وہ کہتا ہے کہ اگر نزولِ علیہ السلام ہے تو پھر میرا بھی ہے میں بھی آ گیا مجھے بھی مانو اگر وہ گنجائش ہے تو پھر میری بھی ہے اور تیسرا یہ ٹولہ نیا فتنہ جدیدہ فتنہ جدیدہ خریدہ تو اس کے لحاظ سے اب بیر صاحب نے کیا بولا ہے اتنا زبردست تماشا مارا ہے انہوں نے کہتے ہیں یہ سارے ٹولے سمجھ لیں کہ نزولِ مسیح علیہ السلام کو آیتِ خاتم النبیین کے منافع سمجھنا اور کل امتِ مرہومہ کو بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس منافع سے بے خبر خیال کرنا بے خبر بے خبر خیال کر کے اپنی قرآن دنی پر نازہ ہونا کس حد تک جالتِ مرقبہ ہے کس حد تک ایک ہوتا ہے نا جہل بسیط ایک ہوتا مرقب ہر قص کے ندانت وہ بدانت کے بدانت در جہلِ مرقب ابادت دہر بمانت جہلِ بسیط یہ ہے کہ بندے کو پتا نہیں اور مانتا بھی ہے مجھے نہیں پتا اب یہ تو پڑ جائے گا کیونکہ اپنے آپ کو اس نے انپڑ مان لیا ہے اور جو ہو جاہل مگر مانے نہیں کہ میں جاہل ہوں وہ مجھے سب پتا ہے یہ ہے جہلِ مرقب کہ ایک ہے جاہل دوسرا اپنے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہے تو جہلِ مرقب جہلِ مرقب جو ہے اس میں جو ہے وہ پڑھائی بڑی مشکل ہے کلم آ جائے تو کہتے ہیں کس حد تک جہالتِ مرقبہ ہے اب اس کی بات کی وضاحت یہ ہے کہ نزولِ مسیح علیہ السلام کو آیتِ خاتم نبیین کے منافی جاننا اس میں کس پر حملہ ہے کل امتِ مرحومہ پر کہ ساری امت نے تو منافی نہیں جانا اور انہوں نے جانا ساری امت نے منافی نہیں جانا مرزا قادیانی کہتا ہے منافی ہے اور ادھر یہ کہتے ہیں جن کا نام ابھی افضل بھٹی صاحب نے مجھ سے کہلوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اول النبیین مانوگے خاتم النبیین نہیں مان سکتے نزول علیہ السلام کا تم جواب نہیں سکتے کادیانی کا تم دروازہ کھول رہے ہو اتنے الزام ہم پہ لگاتے تو سید ناپیر میر علی شاہ رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں یہ بات تو ساری امت نے کی ہوئی ہے کہ نزول علی سلام خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے اور اس کے زمن میں اول النبیین ہونا سرکار کا خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے تو ایک تو حملہ ہے پوری امت پر دوسرا امت پہ کیا حملہ ہو کہ ان کو خاتم النبیین کا معنی نہیں آتا دوسرا کس پہ ہے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماذ اللہ اس منافع سے بے خبر خیال کرتے کہ سرکار جو نزول علیہ علیہ سلام کی حدیثیں خود بیان کرتے رہے ہیں اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ خاتم النبیین کے معنی کہ یہ خلاف عرضی ہو رہی ہے اتنا بڑا جرب بن رہا ہے خاتم النبیین لہذا ایک وہ خرابی تھی پہلی کہ سرکار کو بڑی خرابی ہے اور جرم ہے کہ ماننے والوں کو خاتم النبیین کا منکر کہنا جو سیدہ سجد کا ہے کہ جو اول النبیین مانے اور پھر اس کو خاتم النبیین کا منکر قرار دے تو پتا چلا کہ معذلہ سرکار کو نہیں معلوم تھا کہ خاتم النبیین جو قرآن میں ہے تھا تو خاتم النبیین کے معنے کا معذلہ پتا نہیں تھا تو کتنی بڑی خرابیاں اس پر لازم آتی ہیں اس واسطے کہا کہ اپنی قرآن دانی پر نازہ ہونا کس حد تک جالت مرکبہ ہے اب یہ تفصیلات کے لحاظ سے تو ابھی موضوع آدھا بھی نہیں ہوا یہ میں بتاؤں کہ اول النبیین ہم نے اتنا مانا کہ ہمارے خوشبو سے پرانے دیوبند والوں نے بھی مانا لیکن آخر میں وہ چونکہ ریال اثر کرتے گئے تو ایک ایک کر کے وہ باتیں حق والی چھوڑتے گئے اور یہ جو آج چیز تا چلاتا ہے اس پر قیامت تک کے لیے میں اس کی تابوت میں کیل ٹھونک رہا ہو تو یہ کتاب کا نام ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیف ہے ان کے جو لقب لکھے ہوئے ہیں امام العصر مولانا محمد انبر شاہ کشمیری ترجمہ وقت تشریح ہے محمد یوسف لدیانمی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ چھاپی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آج ایک گھنٹہ میں لیٹ ہوا ہوں کہ میں نے کافی دن پہلے حوالہ لگا کے رکھا تھا این ساری کتابیں جب رکھی تو یہ ملی نہیں اور وہاں پڑی تھی جہاں پہلے کبھی گئی نہیں ایک گھنٹہ مجھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مل گیا اس میں گزر گیا وہاں پہ اور ادھر آپ یہ کہتے ہوں گے کہ جلدی آتے ہی نہیں پھر لیٹ ہو جاتا ہے تو اتنا بندوبست کرتے کرتے یہ کتاب ہے فارسی میں ترجمہ میں آپ نہیں کروں گا انہی سے کرواؤں گا جو فارسی حصہ ہے اس کے لحاظ سے اردو ترجمہ ساتھ ہی ہے اس صفحہ ایک سو ساٹھ اور چونکہ ان کے ایک بہت بڑے ان کے بقول عالم کا ہے تو اب ان کی ذمہ داری ہے اور بالکل ترجمہ صحیح ہے سنیں اور مخفی نہ رہے کہ آن حضرت صل اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تمام دائرہ کو اور اس کے مقام و مسافت کو اول سے آخر تک تیہ فرمایا ہے نبوت کے دائرے کو نبوت کے یہ میرے پاس مرکات شرعہ مشکات پڑی ہے اس میں یہ واضح تشریع سرکار کے فرمان میں تشریع کہا کہ مجھ سے رسالت کا دائرہ مکمل ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں تتم دائرہ تو رسال بھی تو یہاں دو چیزوں کو بیان کیا پرکار سے جب دائرہ لگایا جاتا تو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہی ختم ہوتا جہاں سے شروع ہوتا وہی ختم ہوتا اور پرکار کا جو مرکز ہے اس کے گرد سب کو گھومنا پڑتا ہے بھی جو نمبر ہمارا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ سرکار نے امت کو بھی ساتھ ملا لیا نہنو ہم میں اور میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے نہنو الاخرون السابقون و حدیث کنتو اول النبیین فی الخلق و آخر هم فی البعث انور شاہ اچھا جی کہ ابن ابی شیبہ و ابن ساتھ و غیر ہم روایت کردہ و تفسیر وید در حدیث دگر آمدہ قالا انی انداللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمن جادل فی تیناتی رواہو فی شر سننا و احمد فی مسندہ ہی کما فی المشکات و مراد از مکتوب نام محض مقدر بودن مراد از مکتوب نام محض مقدر بودن نبوت از زیرا کے در ہما انبیاء مش ترکاست مش ترکاست بلکہ تشریف بئین خلق و اختصاص الہی از و ازیجا معلوم شد 키 نبوت نبوت از مواہب ربانی یہ فارسی ہے اور فارسی میں نے قبل عبادی سے پڑھی ہے سبحان اللہ ساتمی آٹھمی میں اور پھر میں نے حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے اور مولانا زہور عمد جلالی صاحب سے بھی کچھ پڑھی ہے تو اب ترجمہ ان سے کرواتا ہوں ہوں وہو ہوں وہو ہمارا جو موقف ہے سرکار فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون ترجمہ یعنی ہم سب کے بعد آئے ہیں اور سب سے آگے نکل گئے اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا میں تخلیق میں سب نبیوں سے پہلے تھا اور بیست میں میں سب سے آخر میں آیا کنتو اولا نبیینا فی الخلق و آخرہ ہوں فی الباز اگرچہ اس کا ترجمہ میں کرتا تو اس میں مزید واضح الفاظ ہوتے کہ میں اول الانبیاء ہوں تخلیق میں اور آخر الانبیاء ہوں دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے بہرحال مطلب اگلی حدیث سے واضح کر دیا اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا درانحالے کہ آدم علیہ السلام ہنوز آبو گل میں تھے مکتوب انداللہ خاتم النبیین و آدم منجد الفیتین آتے ہی اس کے بعد کہا کہ اس کو بغوی نے شروع سننہ میں اور امام احمد نے مسند میں روایت کیا جیسا کہ مشکات میں ہے اب اگلی بات ہے وہ جھگڑے والے لکھا ہوا ایک ہے نبی ہونا ایک ہے لکھا ہوا ہونا اس پر ہم وہ جو انیس پارٹ ہمارے ہو چکے ہیں اس میں اس پر دو جدا جدا سوا سوا گھنٹے کی بحث ہے یہاں کہ اول صرف تخلیق میں تھے نبوت نہیں تھی فیصلہ انور شاہ کشمیری پہ چھوڑو ان کے لحاظ سے اس کے ماننے والوں کے لحاظ لکھتا ہے کہ لکھا ہوا ہونے سے مراد محض نبوت کا مقدر ہونا نہیں کہ تقدیر میں نبوت تھی جس طرح بانے کرتے ہیں کہ صرف اللہ کے علم میں تھا یا تقدیر جو لہو محفوظ پہ لکھی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ نبی ہیں ویسے کوئی نہیں تھے کیونکہ بننا تھا تو لکھا ہوا تھا یہ انور شاہ کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہونا یہ مراد نہیں ہے کہ صرف لکھا ہوا ہو لکھائی ہے عبارت سطر لکھی ہوئی ہے اور نبوت ملی نہیں یہ مطلب نہیں ہے ہرگز اس کا کیوں کیوں کہ یہ چیز تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں مشترک ہے سابقی نبوتی اللہ نے ازل میں لکھی ہوئی سابقی نبیوں کا ہی ذکر لوحے محفوظ میں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے میرا اور آپ کا بھی اللہ نے ازل میں جو کچھ ہم ہیں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے اور انہوں نے یہ کچھ بننا ہے سابقی لکھا ہوا تھا تو وہاں یہ شان ہے کہ ان کا بحیثیت نبی لکھا ہوا تھا تو سابقا لکھا ہوا تھا اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کی پھر کیا خصوصیت ہے انبرشاہ کشمیری کہتا ہے کہ یہ تو سارے نبیوں میں مجترک ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہتا ہے بلکہ سب نبیوں سے پہلے بلکہ اس سے خلعت نبوت اور اختصاص الہی کے ساتھ مشرف ہونا مراد ہے خلعت نبوت خلعت نبوت کا جبہ پوشاک اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی اور ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان کہ سرکار اس وقت جبہ نبوت زب تن یعنی وہ جو روح کی قفیت تھی آپ کو یہ خلعت عطا کر دی گئی تھی اور اختصاص الہی کے ساتھ مشرف ہونا مراد ہے اب اس نے تو واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی ہمارے نبی علیہ السلام نبی تھے اور اگر اس وقت نبی ماننے سے ختم نبوت نہیں مانی جا سکتی تو پھر تو منکر یہ ہوا انور شاہ کہ جس نے کہا کہ وہ مانا مراد نے کہ صرف لکھی ہوئی تھی بلکہ حقیقتا دی ہوئی تھی اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت محضتی یا ربانی ہے یہ عبادت ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت جب شرکار کو نبی بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جس لمع رب نے نور بنایا تھا اسی نمعی نبی بھی بنایا تھا یہ غارہ حراء والی عبادتیں بات کی ہیں انور شاہ کہتا یہاں سے پتا چلا کہ نبوت ریاضت سے نہیں ملتی کوئی کورس کر لیں یہ اللہ کی عطا ہے اور سرکار کو عطا اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ واحیات قیامت تک اس کا جواب دے کہ یہ منکر نبوت اس کے شاگرد پھر منکر نبوت اس کو مسلمان سمجھنے والے منکر نبوت تو بلا وجہ اہل حق اہل سنت و جماعت کی طرف کوئی اپنے مغلزات کا رخ مت کرے سننی زندہ ہیں سننی جانتے ہیں سننی اہل حق ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارا سلسلہ علمی روحانی تدریسی تصنیفی تنظیمی سارا صفحہ سے اٹیچ ہے اور اسی حقیقت پر دن رات اللہ کے فضل سے ہم چلتے ہیں سمجھائی ہے اس بات کی بولو تو صحیح آئیے جو بہت میرے دکھ تھا اس بات کا کیوں اہل حق پر اور یہ صرف ان کا ایک حوالہ نہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس حوالے ہیں کہ ہمارے آق علیہ السلام کو اول نبیین انہوں نے مانا ہوا ہے لیکن وہ بڑے جو تھے کچھ باتوں میں ابھی زنگ نہیں لگا تھا بارات کفر وہ علیدہ ایک معاملہ ہے کچھ باتیں ابھی مان رہے تھے کہیں حیات مان رہے تھے کئی اور علم مان رہے تھے تصرفات مان رہے تھے لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمیر جب ریالوں کے سامنے انہوں نے اپنا قیدہ فروخت کر کے غلامی اختیار کی وہی باتیں جو بڑوں نے کی تھی وہ ارشاد القاری شر بخاری سے لوگوں کو پیش کیا تھا جس میں چیلنج کیا تھا شبیر عثمانی کو کوئی جواب نہیں دے سکا سب ذریعت دیوبند کو سامسو گیا اور یہ بھی پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ جو اپنے آپ گھر بیٹھ کے اکابرین اہل سنت اور پوری امت پر اعتراض کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اہل حق اللہ کے فضل سے جاگ رہے ہیں سن رہے ہیں اور یہ علیدہ بات ہے کہ ہر کیڑے مکوڑے کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے اور جسے وہ اپنا مدار المحام یا دھرتی دکیر سنگ سمجھتے ہیں اسے لائیں تو ہم الٹا کر کے دکھائیں اللہ کے فضل و کرم سے تو آج کی رات ہماری کتنی اچھی رات تھی کہ اب فجر ہو گئی صرف سہر کی آس میں جب تم آخر شب تک جاگے ہو سو مت جانا جاگنے والو اس کے بعد اجالے ہیں تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور اور تحریک سرات مستقیم اپنے اس مشن پر اللہ کے فضل سے گام زن ہے اور دعا کرو کہ یہ ایوان اقبال میں ہمارا آخری پروگرام نہ ہو خاتم النبیین ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے تحفظ میں جو کچھ ہم نے بیان کیا قرآن سنت کی روشنی میں کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں اس رستے میں استقامت اتا فروا ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ